کو جاؤگی تو آنا بھول جاؤگی جی ما شاہ اللہ ما شاہ اللہ جزاکاللہ جی جزاکاللہ جی ما شاہ اللہ سبحان اللہ سببک شروع کر لیتے ہیں پھر ساتھی جتنے ہیں بات آتی رہیں گے پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا عباد لا خوفن علیکم اليوم ولا انتم تحزنون اے میرے بندو تم پر آج کے دن نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی تم غمگین ہوگے الاخلاء یومئذن بعضهم لباز نعدوون اللہ المتقین ان کے بعض بعض کے دشمن ہوں گے الاخلاء دوست اس دن ان کے بعض بعض کے دشمن ہوں گے مگر متقی فاسق فاجر لوگوں کی دوستیاں کافر اور مشک لوگوں کی دوستیاں قیامت کے دن کام نہیں آئیں گی لیکن اس کے مقابلہ میں نیک صلاحہ کی دوستیاں ایک دوسری کے کام آئیں گے اور اللہ رب العزت اپنے متقی بندوں سے فرمائے گا کہ آج کے دن نہ تم بر کوئی خوف ہے نہ حزن ہے یا عبادی میں براہ راز خطاب بندوں کا ہے ان کو عزت دینے کے لیے اور ان کے دلوں کو خوش کرنے کے لیے خطاب یہ جو خطاب ہے یہ تشریفا لہم ان کی عزت کو بڑھانے کے لیے ہے و تطیبا لقلوبہم اور ان کے دلوں کو خوش کرنے کے لیے ہے بہرحال یہ احکم الحاکمین کے طرف سے جب براہ راز کسی کو بلایا جائے گا خطاب کیا جائے گا تو لازمی طور پر دل میں خوشی ہوگی اس سے بڑا عزاز کیا ہوگا اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی خوف اور حزن کے درمیان جو فرق ہے یہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں تین چار فرق میں نے بتلائے تھے آپ کو یاد ہوں گے شاید یا عبادی کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے چار چیزوں کی خبر دی ہے نمبر ایک خوف کی نفی فرمائی لا خوفنا علیکم کہہ کر ولا انتم تحزنون کہہ کر حزن کی نفی فرمائی نمبر تین اللہ نے فرمایا ادخل الجنہ جنت میں داخل ہو جاؤ اور چوتھی خوش خبری جنت کی نعمتوں سے خوش ہونے کی فرمائی تحبرون کے اندر خوش کیے جائیں گے یہ چار بشارتیں یا عبادی کہہ کر دی جائیں گے کہ اے میرے بندوں تم پر کوئی خوف نہیں ہے جو آنے والے وقت میں کوئی ہنگامہ ہو سکتا ہے انسان کو نعمت ملتی ہے تو نعمت کچھن جانے کا ڈر ہوتا ہے انسان پر کوئی راضی ہوتا ہے تو اسے آنے والے وقت میں اس کے ناراض ہونے کا بھی ڈر ہوتا ہے قیامت والے دن اللہ کی رضا کے بعد کبھی ناراض کی نہیں ہوگی کوئی خوف نہیں ہے تم پر گزرے ہوئے وقت کے اندر حزن و ملال ہوتا ہے کہ فلان کام ایسے ہو جاتا ایسے ہو جاتا وہ حزن بھی اللہ دل سے نکال دے گا یا پھر خوف اپنی ذات کے بارے میں ہوتا ہے حزن دوسرے کی وجہ سے ہوتا ہے اس اعتبار سے بھی خوف اور حزن سے اللہ رب العزت ان کی دلوں کو سکون اور اجمنان میں فرما دے گا ایمان اور اسلام کا فرق بھی ہم پہلے عرض کر چکے ہیں ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے اور اسلام کا تعلق آزا و جوارے کے ساتھ ہے ظاہر کے ساتھ ہے جب یہ دونوں لفظ اکٹھے استعمال ہوتے ہیں تو الگ الگ معنی ان کا لیا جاتا ہے اور جب یہ دونوں لفظ الگ الگ استعمال ہوتے ہیں پھر ان کا معنی ایک ہوتا ہے الگ الگ استعمال ہوں گے تو ایمان کا معنی اسلام اور اسلام کا معنی ایمان لیکن جب یہ ایک ہی جگہ پہ دونوں لفظ اکٹھے استعمال ہوتے پھر ایمان کا معنی دل دل کے ساتھ جو آقائد کو تسلیم کیا جاتا ہے ایمانیات کو تسلیم کرنا مراد ہوگا اور اسلام سے مراد آزا و جوارے کے ذریعے سے عمل کرنا مراد ہوگا یہاں بھی یہی چیز مراد ہے مفسیرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت قیامت والے دن ملائکہ ندا دینے والے فرشتے وہ ندا دیں گے آواز لگائیں گے اور کہیں گے کہ وہ یا عبادی لا خوفن علیکم اليوم ولا انتم تحزنون اے بندو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ندا دی جائے گی فرشتوں کے ذریعے سے یا براہ راہ صلی اللہ رب العزت خود یہ ندا دیں گے تو سارے لوگ متوجہ ہوں گے پھر جب اللہ کی طرف سے یہ بات کہی جائے گی تو کافر لوگ اپنی گردنوں کو جھکا لیں گے وہ اپنی گردنوں کو اونچا بھی نہیں کر سکیں گے اور اہل ایمان اپنی گردنوں کو اونچا کریں گے اہل ایمان اور اعمال سالحہ کرنے والے پھر تفسیر قرطبی میں ہے کہ دوسری بار پھر یہی اعلان ہوگا یا عبادی لا خوفن تو پھر جو کبائر کرنے والے ہیں کبیرہ گناہ کرنے کے عادی ہیں وہ بھی اپنی گردنوں کو جھکا لیں گے پھر صرف متقی لوگ بچ جائیں گے اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس سے پہلے فرمایا ہے اب یہ متقی لوگوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں اور وہ مسلمان تھے یعنی آیات پر ایمان لانے کے بعد وہ فرما برداری بھی کرتے تھے مسلم کا معنی فرما برداری کرنے والے تو وہ اپنے آزاؤ جوارے سے فرما برداری بھی کرتے تھے اداعت کرنے والے بھی تھے اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوگا ادخل الجنہ جنت میں داخل ہو جاؤ انتم تم و ازواجکم اور تمہاری بیویاں تم اور تمہاری بیویاں یہ ازواجکم کا ایک ترجمہ تو یہ کیا گیا تم اور تمہارے جوڑے جوڑے کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ جو اعمال میں تمہارے جوڑے ہیں بعض انسانوں کی بعض لوگ بعض ایمان والے ایسے ہیں جو نماز بڑی کسرت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو نماز ان کی پہچان بن گئی بعض روزہ زیادہ رکھتے ہیں ان کی روزہ پہچان بن گیا زکاة زیادہ دیتے ہیں زکاة ان کی پہچان بن گی بعد اخلاق میں بہت اچھے ہیں تو اخلاق ان کی پہچان بن گی تو یوں اعمال کے اعتبار سے یا تو جوڑے جوڑے اور طبقات بن جائیں گے اور ان کو حکم ہوگا کہ اپنے طبقات کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ اور راجح تفسیر یہ ہے کہ ازواجکم سے مراد ان کی بیویاں ہیں جو دنیا کے اندر ان کی بیویاں تھیں اور وہ ان کی اطاعت کرنے والی تھی ایمان والیاں تھی تو اللہ رب العزت ان سے فرمائیں گے ادخل الجنت انتم و ازواجکم تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ تحبرون تم خوش کیے جاؤ گے تحبرون کہتے ہیں ایسی خوشی کو جس کے آثار آپ کے چہرے پر نظر آئیں آپ ایسی خوش ہو جاؤ گے کہ آپ کی خوشی کے آثار آپ کے چہرے پر نظر آئیں گے سی ماہم فی وجوہی ہم چہروں سے پہچانے جائیں گے علامات ان کے چہروں پر ہوں گی تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے انعام ہوگا ادخل الجنت انتم و ازواجکم تحبرون یطاف علیہم بصحاف من زہب و اقواب و فیہا ما تشتهل انفس و تلظل آئین فرمایا کہ پھیرے جائیں گے ان پر بصحاف سحاف کہتے ہیں برتن کو ایک بڑے برتن کو کہتے ہیں جفنہ اور اس سے چھوٹے برتن کو کہتے ہیں قسعتن قسعہ اس برتن کو کہتے ہیں جس میں دس آدمی مل کر کھا سکیں کٹھے پھر قسعہ کے بعد آتا ہے صحفہ صحفہ اس برتن کو کہتے ہیں جو پانچ آدمی جس میں کھانا ہی کٹھے کھا سکیں پھر ہے مائکلا اس کو کہتے ہیں جس میں دو یتین آدمی کھا سکیں اس کے ترجمہ رکابی کر لیں پلیٹ کر لیں جو ہمارے ہاں برتن استعمال ہوتے ہیں تو ان برتنوں میں سے اللہ رب العزت نے بھی صحاف فرمایا یہ صحاف صحفت ان کی جمع کسرت ہے جمع کسرت آپ نے جمع کلت اور کسرت کے عوضان پڑے ہیں پھر آگے اللہ رب العزت نے دوسرا لفظ استعمال فرمایا وہ اقواب اقواب یقوب ان کی جمع ہے لیکن یہ جمع قلت ہے جمع قلت کا اطلاق تین سے نو تک ہوتا ہے اور جمع کسرت کا اطلاق نو اور نو سے زیادہ پر تین سے لے کر جتنے بھی آگے ہو دس بیس پچاس سو سب کو سب جمع کسرت کے اندر آ جاتے ہیں تو بسحاف ان پلیٹوں کو ان برتنوں کو کہیں گے جن میں کھانا ڈال کے کھائے جاتا ہے اور اقواب کوب کی جمع اور کوب اس برتن کو کہتے ہیں جس کو پینے کے لیے استعمال کیا جائے جس کی پکڑنے کے لیے مٹھی بھی نہ ہو اور آگے لوٹے کی طرح ٹوٹی بھی نہ ہو جیسے گلاس کہلیں اب تو گلاس جیسے برتن ہوں گے یہ بھی سونے کے ہوں گے اور جو باقی کھانے کے برتن ہیں وہ بھی سونے کے ہوں گے اور اس میں نکتہ یہ ہے کہ صحاف جمع کسرت ہے کھانے کے برتن دسترخان پر زیادہ ہوتے ہیں اور اقواب کوب کی جمع جمع قلت ہے جس کا اطلاق تین سے نو تک ہوتا ہے تو پینے کے لیے جو دسترخان پر برتن رکھے جاتے ہیں وہ کھانا کھانے کے لیے جو برتن ہوتے ہیں ان سے تعداد بھی کم ہوتے ہیں اس لیے جمع قلت ہے یہ باقی اللہ رب العزت کی طرف سے سونے کے برتن چونکہ دنیا کے اندر سونے کے برتن استعمال ہم نے نہیں کیے چاندی کے برتن ہم نے استعمال نہیں کیا رشم ہم نے استعمال نہیں کیا آگے سورہ دخان کے اندر وہ نعمتیں بھی آ رہی ہیں مشرقین مکہ نے جن چیزوں کو دنیا کے اندر عزت کا میعار سمجھا اور اس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا جیسے ہم اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں پڑ چکے ہیں اور اللہ رب العزت نے اس عزاز و اکرام کا احتمام اہل ایمان کے لیے جنت کے اندر کیا ہے دنیا میں اللہ کے حکم کی وجہ سے سونا چھوڑا چاندی چھوڑی ہیرے جوائرات چھوڑے اور رشم کو چھوڑا یہ چیزیں اللہ رب العزت اب جنت کے اندر عطا فرمائیں گے اور اس کا ترجمہ بعض نے گلاس کیا بعض نے اس کا پینے کا برطن کے ساتھ اس کا ترجمہ کیا اور اس میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی نفس خواہش کریں گے اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی آنکھوں کی لذت ہوگی یعنی ایک کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز کھانے میں تو مزدار ہے لیکن دیکھنے میں اتنی خوبصورت نہیں لگتی تو جنت کی جو نعمتیں ہوں گی وہ دیکھنے میں بھی اتنی زبردست ہوں گی کہ آپ دیکھیں گے تو دل خوش ہو جائے گا اور اس کی خوشی آپ دل میں محسوس کریں گے اور جو جب کھائیں گے تو پھر تو نور نالا نور ہوگا اس کے لذت کا تو ہم لفظوں میں بیان بھی نہیں کر سکتے تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ جنت کی نعمتوں کے لا متناہی ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ وہاں نعمتیں ختم نہیں ہوں گی دنیا کے اندر تو نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں تو جیسے انسان کے خواہشات کی کوئی انتہا نہیں ہے ایک کے بعد دوسری دوسری کے بعد تیسری خواہشات کبھی بھی انسان کی مکمل نہیں ہوتی کیونکہ ان کے کوئی انتہا ہی نہیں ہے تو جنت کی نعمتوں کی بھی انتہا کوئی نہیں اس لیے کہ جو آپ چاہیں گے وہاں ملے گا آپ کے خواہشات وہاں پہ جا کے پوری ہوں گی اور یہ خواہشات پوری جنت میں کیوں ہوں گی کیونکہ دنیا میں آپ نے اپنی خواہشات کو اللہ کی وجہ سے توڑا ہے ہے تو جب اللہ کی وجہ سے آپ کی خواہشات دنیا میں ٹوٹیں گی تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے قیامت والے دن آپ کی خواہشات کو ٹوٹنے نہیں دے گا اللہ تعالیٰ آپ کی خواہشات کو پورا کرے گا پھر دنیا کے اندر نعمتوں کے چھنجانے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ نعمت ہم سے چلے گی یا ہم نعمت سے چلے گے ہم مر گے گھر بنایا گاڑی لی اور کاروبار بنایا آسانی اور سہولت کے لیے لیکن دیکھنا نصیب ہی نہ ہوا رہنا نصیب نہ ہوا قبر میں چلے گے تو نعمت ہم سے یوں چھن گئی یا یہ ہوا کہ ہم زندہ ہیں لیکن حادثات میں زلزلہ سلاب دوسری چیزوں میں وہ چیزیں ہم سے تباہ و برباد ہوگی ختم ہوگی تو دنیا کے اندر تو یہ ہوتا ہے آخرت میں یہ بھی نہیں ہوگا وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تم ان نعمتوں میں ہمیشہ رہو گے تا جب تم نعمتوں میں ہمیشہ رہو گے تو نعمتیں بھی ہمیشہ تم بھی ہمیشہ نہ نعمتوں پر فنا ہوگی نہ آپ پر فنا ہوگی اس لیے اس فانی دنیا کے اندر باقی دنیا کی باقی زندگی کی باقی رہنے والی زندگی کے لیے محنت کیجئے وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِسْتُمُوْهَا اور وہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو دیکھیں پیچھے جمع کے سیگے ہیں انتم اور اس سے پہلے اللہ رب العزب نے بھی جمع جمع کے سیگے استعمال فرمائے سب جمع کے سیگے ہیں لیکن یہاں اللہ نے فرمایا تِلْكُمُ الْجَنَّةِ تِلْكُمُ الْجَنَّةِ نِكَا بلکہ اللہ نے فرمایا تِلْكَ الْجَنَّةِ کاف ضمیر وارث یہ خطاب کی ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ اللہ کہتا ہے تم وہ جنت تمہاری ہے تمہاری جنت جس کے تم وارث بنا دیئے گئے ہو لیکن اللہ نے تِلْكَ فرمایا واحد مذکر کا خطاب ہے اس میں ایک الگ مزہ ہے کہ اللہ رب العزت یوں نہیں کہیں گے کہ یہ پورا مجمعہ جاؤ یہ تمہاری جنت ہے کتنا مزہ ہوگا جب ایک ایک کو خطاب کر کے اللہ گائے گا یہ تیری جنت ہے یہ تیری جنت ہے یہ تیری جنت ہے تم اس جنت تُو اس جنت کا وارث ہے تو اس جنت کا وارث ہے یہ ایک الگ الگ خطاب کرنے میں ایک اپنا ہی مزہ ہوگا ہر ایک کو اللہ رب العزت اس کی جنت دے گا اور اس کو خطاب کر کے اللہ فرمائے گا تلکل جنت اللتی یہ تمہاری جنت ہے تو واحد کا سیغہ ہے جمع کا سیغہ نہیں اس میں لذت زیادہ ہے جنت والوں کے لئے اوریس تو معاجس کے تم وارث منائے گا وراثت کہتے ہیں کسی کی چھوڑی ہوئی چیز اگر آپ کو ملتی ہے کوئی دنیا سے بندہ جاتا ہے تم باقی ماندہ جو مال ہے وہ وراثت کہلاتا ہے تو اس کی ایک تفسیر تو ہم پہلے کر چکے ہیں میں نے ارز کیا تھا کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ہر ایک انسان کا ایک گھر جنت میں ایک جہنم میں اگر وہ عمال سالحہ کرتا ہے ایمان کے بعد عمال سالحہ تو جہنم والا گھر اس کا خالی اور جنت میں اس کو گھر اس کا مل گیا اور جنت میں اس کا گھر مل گیا اب جو کافر ہے اور اس نے کفر کر کے جہنم جہنم میں وہ چلا گیا تو جنت کے اندر جو اس کا باقی گھر ہے وہ ایمان والا اس کا وارث بن گیا ایک تفسیر تو اس کی یہ فرمائے گی دوسری تفسیر یہ فرمائے گی کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو چونکہ اللہ نے جنت میں مکین بنایا پھر وہ جنت سے دنیا میں تشریف لائے تو اب حکم ہوگا کہ وہ تمہارے اببہ کی جنت جس جنت کے اندر وہ رہے تھے اس جنت کا تمہیں وارث بنا دیا گیا یہ بات سببیہ ہے اس وجہ سے کہ تم نیک عمال کیا کرتے تھے تم نیک عمال کیا کرتے تھے یوں نہیں جنت ملے گی تو اللہ رب العزت کے فضل سے لیکن اللہ کا فضل متوجہ ہوگا عمال کے ذریعے اس لیے نیک عمال جب ہم کرتے ہیں تو اللہ کا فضل متوجہ ہوتا ہے باقی جنت کامل ہمارے عمال سالحہ کا بدلہ نہیں ہے ہمارے عمال سالحہ جنت کا عیوز نہیں ہے وہ صرف اللہ رب العزت کے فضل کو متوجہ کرنے کے ایک ذریعہ ہے لکم فیہا فاقیتن کسیرتن اس میں تمہارے لیے میواجات ہوں گے اب بہت زیادہ فاقیہ کہتے ہیں اس چیز کو جس کو لذت کے لیے استعمال کرتے ہیں پیٹ بھرنے کے لیے نہیں صرف لذت کے لیے ہم کھاتے ہیں جیسے آپ برائی فروٹ کھاتے ہیں باقی فروٹ کھاتے ہیں کھانا کھالی ہے اس کے بعد تھوڑا فروٹ کھا لیتے ہیں تو وہ لذت کے لیے مزے کے لیے تو جنت کی جو ساری نعمتیں ہوں گی وہ مزے کے لیے ہوں گی لکم فیہا فاقیتن کسیرہ منہا تاکلون ان میں سے باز تم کھاؤگے سارے تو تم کھا بھی نہیں سکتے ہو اس لیے من تبعیزیہ اس میں یہ جنت والوں کا حال ہے اور آگے پھر اللہ رب العزت نے مجرمین کا حال بیان کیا ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون بے شک مجرمین جہنم کے عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے دنیا میں عش و عصرت کرنے والے دنیا میں مالت دولت کے رسکیہ دنیا میں سونے اور چاندی کے پیچھے بھاگنے والے اسی چیز کو عزت و عظمت کا میعار سمجھنے والے اب قیامت کے دن ہوگا یہ ساری چیزیں ان سے چھین لی جائیں گی اور یہ ساری چیزیں ملنے گی ایمان والوں کو اور ان مجرم لوگوں کو کیا ملے گا جنہوں نے دنیا کے اندر ان فانی چیزوں کو میعار بنایا عزت اور زلت کا اللہ کہتا ہے ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون مجرم لوگ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے لا يفتروا انہیں روکا نہیں جائے گا ان سے وہم فیہ مبلسون اور وہ اس میں ہر خیر سے مایوس ہو کر چپ ہو جائیں گے مبلسون کہتے ہیں ابلاس کا معنی ہے سکود اور انقطاع حجد یہ شروع میں مایوس ہوں گے اور پھر مایوس جب ہوں گے تو اس کے بعد پھر یہ خموشی تاری ہو جائے گی چلائیں گے چیخیں گے کوئی داد رسی نہیں ہوگی کوئی فریاد رسی نہیں ہوگی کسی طرف سے کچھ خیر کی توقع اور امید نہیں رہے گی اور سب کچھ جب ساری خیر کے امیدیں وہ ساری کٹ جائیں گے منقطع ہو جائیں گے پھر خموش ہو جائیں گے تو عذاب ان سے روکا نہیں جائے گا وہم فیہ مبلسون اور اس میں مایوس ہو کر پڑے رہیں گے وما ظلمنا ہم کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ ظلم ہم نے کیا کہ انہیں ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہم نے دی دی ہم نے ظلم نہیں کیا انہیں ہم دنیا میں لاکھوں سال کی زندگی دیتے کروڑوں سال کی زندگی دیتے وہ کافری رہتے کفر پہ وہ مرے ہم نے ایک نہیں بیسیوں طریقوں سے سینکڑوں طریقوں سے انہیں ایمان کی دعوت بھی دی ایمان کے دلائل بھی سمجھائے رسول آئے رسولوں کو عذیتیں ہوئیں ہم نے چھوٹے چھوٹے عذاب دے کر مختلف تمبیہات کے ذریعے سے پھر انہیں متوجہ کی آخرت کی طرف جب وہ متوجہ نہ ہوئے اور ان کے دلوں پہ کلمہ کفر راسخ ہو گیا ان کے دل پختہ ہو گئے کفر کے اندر اور اگر حال یہ بن گیا کہ انہیں ہم لاکھوں کروڑوں عربوں سال کی زندگی بھی دیتے تب بھی وہ کافری رہتے تو ہم نے انہیں موت دی وقت مقررہ پر موت آنے کے بعد اب ان کے لیے عبدی جہنم اس لیے ہے کہ اگر وہ دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہتے تو کافری رہتے اب ہم نے ہمیشہ ہمیشہ ان کو جہنم کا عذاب دیا تو ہم نے ظلم نہیں کیا وہی لوگ ظالم تھے ظالم تو وہی لوگ تھے اب وہ پکاریں گے جہنم پہ جو مقرر فرشتے ہوں گے اللہ رب العزت کے ان کو وہ خطاب کریں گے تیرہ رب ہم پر ہمارے خلاف فیصلہ کر دے وہ فیصلہ کیا یا تو ہم سے عذاب میں تخفیف کر دے یا ہمیں موت دے دے ہمیں مار دے تو نہ تو وہاں موت آئے گی اور نہ ہی ان کے ان کے لیے عذاب کی تخفیف کا فیصلہ ہوگا دونوں چیزیں ان کے لیے نہیں ہوں گی اور وہ یہ بات پکاریں گے تفسیر مظہری میں ہے کہ کافر لوگ پانچ بار اللہ رب العزت سے دعا کریں گے ان کی چار دعاوں کا اللہ تعالیٰ جواب دے گا اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا ربنا امتتا نسنتینی و احیجتا نسنتینی یہ دعا کریں گے جہنم والے پھر اللہ رب العزت انہیں جواب دے گا پھر اہل جہنم کہیں گے پھر جہنم والے اللہ رب العزت سے کہیں گے ہم تیرے رسولوں کی اتباع کریں گے ہم تیری بات کو قبول کریں گے ہمیں نکالو تو سیئے سے لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے جواب انہیں یہ دیا جائے گا یہ تو تم پہلے کہتے تھے ہمیں کبھی زوال ہی نہیں آگئے قسمیں اٹھاتے تھے ہم اسی حال پہ رہیں گے پھر دوزخی لوگ پکاریں گے جہنمی پھر کہیں گے اللہ رب العزت کی طرف سے پھر جواب آئے گا پھر جہنمی لوگ اللہ تعالیٰ سے بکاریں گے پھر اللہ رب العزت کہے گا پھر اللہ رب العزت سے اس کے بعد یہ بات نہیں کریں گے نہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا کوئی مقالمہ ہوگا یہ بار بار اللہ رب العزت کے ساتھ یہ بات چیت ہوگی یہاں یہ فرمایا ہے ہزار سال یوں ہی گزر جائے گا ہزار سال تک ان کو کوئی جواب نہیں کوئی جواب نہیں لیا جائے گا اعراض کر کے بدلائے جائے گا تمہاری اہمیت ہی نہیں ہے کہ تمہاری بات کو سنا جائے التفات کیا جائے اور پھر جب ہزار سال گزر جائے گا سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ پھر جہنم کا دروغہ فرشتہ کہے گا بس یہ مقتصر سا جواب ہوگا کہ تم یہیں پہ ٹھہرنے والے ہو انکم بشکتم ماکسون دائیمن قائمون دائیمن ہمیشہ ہمیشہ یہیں پہ ٹھہرنے والے ہو یہاں سے نکالا نہیں جائے گا لقد جئناکم بالحق اللہ رب العزت فرمائے گا یقینا جئناکم بالحق ہم تمہارے پاس حق کے ساتھ حق کو لے کر آئے حق سے مراد یکمز امیر کا مخاطب آل مکہ اور حق سے مراد قرآن مجید یہ کوئی بھی دعوت حق علی لسانی رسول رسول کی زبان پر تمہارے پاس ہماری دعوت حق پہنچی ہے لیکن تم میں سے اکثر حق سے کراہت کرنے والے تھے بھاگنے والے تھے نفرت کرنے والے تھے کاریہون کا منع نفرت کرنے والے اکثر نے حق سے نفرت کی اور اس نفرت کا انجام جہنم کی صورت میں اللہ رب العزت نے پھر انہیں دیا کیا انہوں نے پختہ فیصلہ کر لیا کسی عمر کا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ بے شک ہم بھی پختہ فیصلہ کرنے والے ہیں مفسرین کے رام فرماتے ہیں کہ ام عبرمو عمرن کا مطلب یہ ہے کہ کیا انہوں نے مشرقین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یا حق کی تردید کے لیے انہوں نے کوئی تدبیر کر لی ہے کوئی پلاننگ کر لی ہے جس کے مطابق وہ چر رہے ہیں اگر وہ اس تدبیر کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے جو حق کے راستے میں رکاوٹ ہے اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور اس پر قائم ہے اور انہوں نے پختہ فیصلہ کر لیا ہے فَإِنَّا مُبْرِمُونَ تو بے شک ہم نے بھی پختہ فیصلہ کر لیا انہیں عذاب دینے کا انہیں پکڑنے کا انہیں دنیا اور آخرت میں ظلیل و رسوہ کرنے کا پھر اللہ نے کیا دائی کے لیے پیغام کیا ہے دائی کے لیے اس آیت مبارکہ میں پیغام ہے کہ جب باطل باطل سے نہیں رکھتا تو حق والے حق سے کیوں رکھیں جب کوئی اسلام کو تضحیق کرنے سے باز نہیں آتا تو ہم اسلام کی تشہیر کرنے سے باز کیوں آئیں جب کوئی سنتوں کا مزاق اڑانے سے نہیں رکھتا تو ہم سنتوں کا پرچار کرنے سے کیوں رکھیں جب کوئی باطل باطل کی دعوت دینے سے باز نہیں آتا تو حق والے حق کی دعوت دینے سے باز کیوں آ رہے ہیں وہ کیوں رکھتے ہیں جب باطل سارے اسباب کو اخیار کر کے اور تشہیر کے سارے ذرائع کو اخیار کر کے باطل کی تشہیر کرتا ہے تو حق والوں کو بھی تو چاہیے نہ کہ اس کا صدباب کریں اور اس کے مقابلے میں اسی طرح حق کی تشہیر کے لیے بھی ذرائع اور اسباب کو اخیار کرتے ہوئے حق کو اسی طرح پھیلا یہ کیوں باز آتے ہیں یہ کیوں رکھتے ہیں تو یہ نصیحت اللہ رب العزت کی طرف سے اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے باطل باطل سے باز نہیں آتا تو حق والے حق سے باز کیوں آ رہے ہیں کیا انہوں نے پختہ فیصلہ کر لیا کسی تدبیر کا کسی بات کا بے شک ہم بھی فیصلہ کرنے والے ہیں یہ پہلے تین بندوں کا ایک واقعہ میں نے عرض کیا تھا کعبت اللہ میں وہ بیٹھے ہیں پیٹ ان کے نکلے ہوئے ہیں اکل ان کی موٹی ہے ایک کہتا ہے کہ اللہ تعالی ہماری بات سنتا ہے یا نہیں سنتا دوسرا کہتا ہے کہ اللہ ان باتوں کو سنتا ہے جو انچی آواز سے کرتے ہیں جو آہستہ آواز سے کرتے ہیں ان کو نہیں سنتا تو تیسرے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو ساری باتوں کو سنتا ہے تو وہی واقعہ اس آیت کے شاہر نے نزول کے اندر بھی بیان کیا گیا ہم یحسبونا کیا وہ گمان کرتے ہیں اَنَّا لَا نَسْمَاوْ کہ بے شک ہم نہیں سنتے سِرْ رَحُمْ وہ بات جو آہستہ کہی جائے وَنَا جَوَاہُمْ اور وہ بات جو سرگوشی کی صورت میں کی جائے سِرْ وہ بات جو انسان خود بھی نہیں سنتا بلکل آہستہ جیسے آپ نے قرآت کی دو صفات پڑھی سِرْ اور جَهَرْ سِرْ کی آپ نے پڑھی جو انسان کو خود اپنے محسوس ہو کہ میں پڑھ رہا ہوں بس وہ بھی سِر بن جائے گا اور سرگوشی اس کو کہتے ہیں جو آپ کسی کے کان کے پاس اپنی ہونٹ کے ہلا کے افتگو کرتے ہیں اور وہ دوسرا اس کو سن لیتا ہے تو اللہ رب العزت اتنی بات جو دل میں خیال آئے جو اس خیال کو کوئی زبان کے ذریعے سے الفاظ کا جامع پہنائے اور وہ جتنی بھی آہستہ آواز ہو اللہ رب العزت اس کو بھی سنتا ہے جب اللہ رب العزت اس کو سنتا ہے تو اے مشرقین مکہ اے باطل اے حق کے مقابلے میں آنے والے کسی بھی زمانہ کے کوئی بھی باطل کی صورت ہو اللہ رب العزت تمہاری ساری تدبیروں سے واقف ہے اللہ تمہاری تدبیروں کو نہیں چلنے دے گا شرط یہ ہے کہ اہل حق حق پر قائم رہتے ہوئے اس کی کوشش میں لگے رہے ہیں ہمارے فرشتے ان کے پاس یکتبون لکھتے ہیں ہمارے ملائکہ لکھ رہے ہیں اور لکھ کر ان پر حجت کو پورا کر رہے ہیں اگر رحمان کے لیے اولاد ہے فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ تو میں پہلا عبادت کرنے والا ہوں نظر ابن حارس نے مشرقین مکہ کے سرداروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا یہ خناس اور اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے لا الہ الا اللہ میں بھی کہتا ہوں لا الہ الا اللہ بلکہ میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک قدم آگے بڑھ کے کہتا ہوں کہ الملائکہ تو بنات اللہ ملائکہ اللہ کی بیٹی ہے تو صرف ہم اللہ ہی کی عبادت نہیں کرتے ہیں ہم تو اللہ کی اولاد کی بھی عبادت کرتے ہیں ہم تو اللہ کی اولاد کی بھی غلام ہیں ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر اللہ کی تعظیم کر رہے ہیں جبکہ یہ تو اللہ کی تعظیم نہیں تھی یہ تو اللہ کی توہین ہے یہ تو اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنا ہے اللہ رب العزت نے یہ آیت مباد کا نازل فرمائی ناصر بھائی مائک بند کر لیں تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی اب اس آیت کی تفسیر دو تین طریقے سے کی گئی ہے ایک معروف طریقہ معروف تفسیر اس کی یہ ہے کہ یہ ان شرطیہ ہے اور آیت کا مطلب یہ ہے اگر رحمان کے لئے یہ کوئی اولاد ہوتی فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ تمہیں رحمان کا دعائی رحمان کا قاسد رحمان کا سفیر میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا لیکن میں جب عبادت صرف اللہ کی کرتا ہوں اور اللہ کے غیر کی نفی کرتا ہوں تو یہ اس بات کی لازمی دلیل ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے تم جھوڑ بولتے ہو بنات اللہ کہہ کر دوسری تفسیر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمائی اور انہیں فرمائے کہ یہ ان نافیہ ہے ان شرطیہ نہیں ہے اور مطلب یہ ہے کہ اے پیغمبر کہہ دیجئے اِنْ کَانَ لِلْرَحْمَانِ وَلَدُ الْرَحْمَانِ کی کوئی اولاد نہیں ہے فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ عابیدین کا یہاں معنی کریں گے شاہدین میں سب سے پہلا گواہ ہوں گواہوں میں سب سے پہلا ہوں میں اس بات کا گواہ ہوں کہ اللہ رب العزت کی کوئی اولاد نہیں ہے تو میں اس چیز کا سب سے پہلا گواہ ہوں ایک تفسیر اس کی یہ فرما دیگی سیدنا عبداللہ بن عباس زیادہ تر مفسیرین کرام نے وہی تفسیر کی جو میں نے پہلے عرض کی کہ اگر رحمان کی کوئی اولاد ہوتی بالفرض بالفرض کوئی اولاد اگر رحمان کی ہوتی تو میں اس کی مخالفت نہ کرتا کیونکہ میری مخالفت تمہارے ساتھ یا تمہارے معبودوں کے ساتھ یہ کوئی ذاتی مخالفت نہیں ہے یہ حقیقی مخالفت ہے اور حقیقت یہی ہے کہ اللہ کی اولاد کوئی نہیں میری کوئی ذاتی اناد یا ذاتی دشمنی تو ہے نہیں ہے تمہارے معبودوں کے ساتھ تو اگر رحمان کی اولاد ہوتی تو لازمی طور پر وہ بھی تو خدا ہی ہوتی وہ بھی معبود ہی ہوتی تو میں پھر ان کی عبادت کرنے والا سب سے پہلے ہوتا ہے لیکن میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا ہوں تو یہ لازمی بات ہے تحقیقی بات ہے حقیقی بات ہے کہ اللہ کی اولاد بھی کوئی نہیں یہ زیادہ راجع تفسیر یہ ہے باقی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر بھی ہے فَأَنَا وَلُّ الْعَابِدِينَ کو انہوں نے شاہدین کے معنی میں لیا اور بعض نے فَأَنَا وَلُّ الْعَابِدِينَ کو منکرین کے معنی میں بھی لیا بہرحال یہ لفظوں کے زیادہ قریب ہے سبحانہ ربِّ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ سبحانہ کے ذریعے سے اسی کی تنزی کی گئی ہے اسی سے پاکی بیان کی گئی ہے جو رحمان کے ساتھ انہوں نے اولاد کو ثابت کیا بنات اللہ کا نظر بنوحارس ملون نے تو اللہ نے کہا سبحانہ اللہ کی ذات پاک ہے کیونکہ اولاد کا ہونا نقص ہے اور اللہ رب العزت کی ذات انس تمام نقائص سے پاک ہے ربِّ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ یہ پاکی کی علت ہے کیوں اللہ پاک ہے اللہ کا اولاد کی کیوں ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ اولاد کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے کہ انسان ناقص ہے کمزور ہے اسے سہارے کی ضرورت ہے اس کی شان یہ ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے ربِّ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ ربِّ الْعَرْشِ عرش کا رب ہے جو آسمانوں اور زمینوں سے بھی بڑا ہے تو جب وہ اتنی بڑی بڑی مخلوقات کا رب ہے پالنے والا ہے خالق ہے مالک ہے اور سب اس کے مطی اور فرما بردار ہیں تو اسے اولاد کی ضرورت کیوں ہوگی اسے کسی خادم کی ضرورت کیوں اسے کسی سہارے کی ضرورت کیوں ہوگی سبحان عمّہ یسیفون پاک ہے وہ ذات ان سے جو وہ بیان کرتے ہیں لیکن یہ ہٹ درم ہے یہ ہٹ درمی سے باز نہیں آتے آپ بار بار انہیں دعوت دے چکے ہیں اور دعوت دینے کے بعد بھی یہ اپنے کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں آپ دلائلِ واضح سے انہیں اللہ کی توہی سمجھا چکے ہیں یہ پھر بھی باز نہیں آتے یہ مبتلا رہیں یہ اسی طرح غیر سنجیدہ رہیں لعب و لہب کے اندر مبتلا رہیں یہاں تک کہ وہ ملاقات کریں جس کا ان سے وعدہ کیا کیا کہ اسی طرح انہیں مبتلا رہنے دیجئے یہ لعبون کے ویسے منع کھیل کود اور کھیل کود کے مطلب لازمی طور پر یہ ہے کہ یہ اللہ کے دین کو اور دینی باتوں کو سنجیدگی سے لیتے نہیں ہیں انہیں غیر سنجیدہ رہنے دیجئے حکم تو یہ ہے کہ تدبر کریں غور و فکر کریں تھوڑا عقل سے کام لیں لیکن اگر یہ عقل سے کام نہیں لیتے اور دینی احکام و مسائل کے اندر ہمیشہ غیر سنجیدہ ہی رہتے تو رہنے دیجئے چھوڑیے پھر ان کو اور اس دن کے لیے ان کو چھوڑ دیجئے جس دن کا ان سے وعدہ کیا گیا مراد اس سے قیامت کے دین ہے اللہ وہ ہے جو آسمانوں میں بھی معبود ہے وہ فی الارضی الہن اور زمین کے اندر بھی وہی معبود ہے وہو الحکیم العلیم اور وہ حکمت والا جاننے والا ہے وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا تبارک اللہ برکت ہے وہ ذات جس کے لیے آسمانوں اور زمینوں اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس کی بادشاہت ہے جب ساری بادشاہت اسی کے پاس ہے تو اسے اولاد کی ضرورت کیا ہے وہ اولاد سے اتفاق ہے وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاہُرُ اس کے پاس قیامت کا علم ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَوْنُ اور اسی کی طرف ہم لوٹائے جاؤگی وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشِّفَاعَتَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وَلَا يَمْلِكُ مالک نہیں ہوں گے کون الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ یہ اس کا فائل ہے جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ مالک نہیں ہوں گے کس چیز کے مالک نہیں ہوں گے الشفاعتہ الشفاعت کے کیونکہ مشرقین مکہ ملائکہ کی مورتیاں بنا کے رکھتے پھر ان کے لئے شفاعت جبری اور قہری کے قائل تھے کہ یہ اللہ رب العزت سے ہمیں چھڑوالیں گے اللہ تعالی نے اس شفاعت قہری اور جبری کی نفی فرمائی کہ کوئی اللہ رب العزت کے سامنے شفاعت قہریہ جبریہ نہیں کر سکے گا اِلَّا مَنْ شَهِدَ مگر وہ جسے جو گواہی دے کس کی؟ بِالحقِ حق کی جو حق کی گواہی دے جو ایمان لائے دنیا کے اندر مؤمن بنا اور اللہ رب العزت کا مؤمن بننے کے بعد وَهُمْ يَعْلَمُونَ وہ مؤمن بنا علم کے ذریعے سے جاننے کے ساتھ بذریعہ علم اس نے اللہ رب العزت کو جان لیا تو مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ شہادت علم کے ساتھ معتبر ہوتی ہے بغیر علم کے معتبر نہیں ہوتی جاننے کے ساتھ معتبر ہوتی ہے اس نے شہادت دی اللہ رب العزت کی حق کی گواہی دی عقائد حقہ کو اس نے تسلیم کیا اور اس کی گواہی دی جان کر علم کے ذریعے سے آپ حضرات پڑھ رہے ہیں تو آپ جان کر اللہ رب العزت کی گواہی دے رہے ہیں قرآن و سنت قرآن مجید کے حکام کی جان کر گواہی دے رہے ہیں تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے اسصنع فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت کے ہاں شفاعت کریں گے اللہ بِعذنِ ربِّهِ اللہ رب العزت کی اذن سے اور من شاہدہ بالحق کی دوسری تفسیر یہ بھی فرمائے گی کہ یہاں لام جارہ محضوف ہے لِمَن شاہدہ بالحق تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو شافع ہے وہ بھی اللہ رب العزت کی اجازت کا محتاج ہوگا اور مشفوع لہو بھی اللہ رب العزت کی اجازت کا محتاج ہوگا اللہ جس کو چاہے گا اسے شفاعت کی اجازت دے گا جس کے لیے اللہ چاہے گا اسی ہی کے لیے وہ شفاعت کر سکے گا تو دونوں میں اللہ کی اجازت ضرور ہوگی اس لیے کہ وہاں کامل اکمل طور پر ظاہری باطنی بادشاہت صرف اور صرف اللہ کی ہے اللہ کی سوا کسی کی بادشاہت نہیں وَلَاِن سَعَلْتَهُمْ اگر آپ ان سے پوچھیں مَنَ خَلَقَهُمْ کس نے انہیں پیدا کیا لَيَقُولُنَ اللَّهُ تو وہ ضرور بھی ضرور کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا جب پیدا کرنے والا اللہ ہے تو اکل کہتی ہے پھر عبادت بھی اللہ کی کی جائے کیونکہ وہ ہمارے جسموں کا مالک ہماری اقلوں کا مالک ہمارے آزا کا خالق بھی مالک بھی فَأَنَّا يُؤْفَقُونَ اتنی واضح بات کے بعد پھر کہاں بھٹکے جا رہے ہیں جس کا جسم جس نے جسم دیا اس جسم کو اسی کے آگے جھکانا چاہیے یہ تو اقل بھی کہتی ہے فَأَنَّا يُؤْفَقُونَ تو پھر کہاں بھٹکے جا رہے ہیں کبھی کسی کے دربار پہ کبھی گھوڑے کے آگے کبھی گائے کے آگے کبھی قبروں کو چاٹی جا رہے ہیں کبھی درختوں کی پوجہ ہو رہی ہے کبھی چاند اور سورج کی پوجہ ہو رہی ہے کبھی سیاروں کو معبود مانا جا رہا ہے کبھی فرشتوں کو معبود مانا جا رہا ہے تو مختلف طرح سے انسان ظلت خاری کے راستوں پر شر رہا ہے وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّهَا اُلَائِ وَقِيل قَال قَال یہ تینوں مستر ہیں قیل بھی مستر ہے قَال بھی مستر ہے قَال بھی مستر ہے اور وَقِيلِهِ ہی کی ضمیر کا مرجے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے مستر یہاں اس و مفول کے معنی میں ہے اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقولہ اللہ کے رسول کی بات شروع میں جو وَو ہے اس وَو کے بارے میں دو قَال ہیں ایک قَال یہ ہے کہ یہ وَو قسمیہ ہے جب وہ قسمیاں بنیں گی تو پھر آیت مبارکہ کا مطلب اور ترجمہ یہ بن جائے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات کی قسم وہ کہی ہوئی بات کونسی ہے وہ آگے نکل کیا اللہ تعالیٰ نے اے میرے رب بے شک یہ قوم یہ قوم لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے تو یہ ایک طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شکوا فرمایا کہ میرے اللہ محنت کر لی دعائیں مانگ لیں ایک ایک در پہ جا کے دیکھ لیا دعوت بار بار دے کر دیکھ لی اور مختلف انداز بدل بدل کے دیکھ لیے ہر طرح سے انہیں آزمایا ہے ہر طرح سے تیرا پیغام ان تک پہنچایا ہے لیکن یہ ایسے ہٹ درم ہے کہ بات ہی نہیں مانتے یا ربی اے میرے رب انہا اولائی قوم لا یؤمنون یہ قوم ہے جو ایمان نہیں لاتے فسفح یہ جواب ہے اس شکلے کا اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ نے کہا فسفہ عنہم درگزر کیجئے ان سے اعراض کیجئے ان سے چھوڑیے انہیں توجہ بھی مت کیجئے ان کی طرف رہنے دیجئے کفر پر چھوڑ دیجئے اب اس کو وَقُلْ سَلَامٌ اور انہیں سلام کیجئے سلام کا مطلب سلامِ انقطع سلامِ مفارقت تحییہ والا سلام نہیں ہے یہ جدائی والا سلام ہے جیسے بندہ کسی سے تنگ آکھ کہتا ہے چل بھائی سلام ہے تجھے جان چھوڑ ہماری تو اب انہیں اس طرح کا سلام کیجئے جان چھوڑا لیجئے ان سے فَسُوْفَ يَعْلَمُونَ انقریب وہ جان لیں گے کس چیز کو انقریب وہ جان لیں گے عاقبت شرکیم اپنے شرک کے انجام کو انقریب وہ جان لیں گے جس شرک کے اندر وہ مبتلا ہیں اور اس شرک کے اندر مبتلا ہو کر وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے اس کا جتنا برا انجام ہونا اس برے انجام کو وہ جان لیں گے دوسرا مطلب یہ ہے وَقِي لِهِ کی شروع میں وہ قسمیہ نہیں ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی قسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قول کو نکل کیا گیا اور اس کا آتف ہے وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّعَا پر جیسے اللہ رب العزت قیامت کے علم کو جانتا ہے ویسے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی اس بات کو بھی جانتا ہے جو محبوب نے اللہ رب العزت سے کہی ہے کہ اے میرے رب یہ میری قوم یہ قوم ایمان نہیں لاتے اللہ رب العزت نے پھر اس کو تسلی دینے کے لئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے فرمایا فَسْفَعَنْهُمْ اِعْرَازْ کیجئے ان سے درگزر کیجئے ان سے وَقُلْ سَلَامٌ وَسَلَامِ مُفَارْقَتْ کیجئے ان سے فَسُوْفَيَعْلَبُونَ انقریب وہ اپنے انجام کو جان لیں گے دائی کو ایک حد تک جانے کی اجازت ہے وہ دعوت دے اور دعوت میں پورا زور لگائے پھر جب سامنے کی جانب سے وہ یہ محسوس کرے کہ اب صرف اناد اور بغض ہے یہ ایمان نہیں لائیں گے اور ایمان نہ لانے کے ساتھ یہ دوسروں کو کفر پر مجبور بھی کر رہے ہیں دوسروں کو کفر کی طرف راغی بھی کر رہے ہیں اور جتنی بار ان کے پاس ہم دعوت کا پیغام لے کر جائیں بجائے اس کے کہ اس پر غور و فکر کریں یہ الٹا ہمارا وقت بھی ضائع کرتے ہیں اور ہمارے اوپر الزامات بھی لگاتے ہیں تو پھر اعراض کر لیجئے پھر بار بار ان کے پاس جانے کی بجائے پھر ان سے اعراض کر کے اپنا رخ محنت کا رخ بدل لیجئے کسی اور پر محنت کیجئے شاید اس کو آپ کی محنت کا فائدہ ہو جائے تو ایک ہی طرف لگے رہنے سے بہتر ہے کہ آپ پھر راستہ اپنا بدل لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت الدخان دخان کا معنی دھوان یہ سورت بھی مکی ہے اور اس کا ترتیب مصحفی چوالیس ترتیب نزولی چونسٹھ ہے انسٹھ آیات تین رکوع ہیں سورہ مبارکہ کے دخان کا مطلب دھوان ہے اور آیت نمبر دس میں لفظ دخان موجود ہے دھوئے کی دو قسمیں ہیں ایک دھوان وہ جو قرب قیامت میں علامت کے طور پر قیامت کے علامت کے طور پر ظاہر ہوگا جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حادیث سے ثابت ہے کہ اس وقت وہ دھوان جب آئے گا تو پوری دنیا پہ وہ دھوان چھا جائے گا ہر ایک کو یوں لگے گا جیسے اس کے گھر میں وہ دھوان موجود ہے گھر میں آگ جلائی جائے اور ہر طرف سے دروازے بند کر لیے جائیں تو وہ دھوان کمرے کے اندر جو حشر انسان کا کرتا ہے وہ قیامت والا دھوان بھی اسی طرح کرے گا سانس بند ہونے لگے گی اور ایمان والوں کو صرف نزلہ زکام کی کیفیت بنے گی اور جو اہلِ کفر ہوں گے ان کے ناک میں گھسے گا اور ان کا سانس بند ہونے لگے گا ان کو اس سے تکلیف ہوگی اور پھر وہ بہوشی نیم بہوشی والی کیفیت ان کی بن جائے گی تو ایک دخان کا معنی یہ ہے یہ تفسیر آگے آئے گی سیدن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰن آیت مبارکہ میں لفظ دخان جو موجود ہے اس کی تفسیر وہ اس سے فرماتے ہیں سیدن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے دخان کی تفسیر قہت سالی سے کی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین مکہ کے خلاف یہ بدعا فرمائی تھی کہ اللہ ان پر قہت کو بھیج میری مدد فرما سات سالوں کے سات جیسے یوسف علیہ السلام کی مدد فرمائی تھی سات سال ان پر قہت رہا بھوک اور پیاس کی وجہ سے پھر اتنے کمزور ہو گئے کہ جب ان کی نگاہ اوپر کی طرف اٹھتی تو انہیں دھوا ہی دھوا نظر آتا تھا تو حقیقت میں دھوا تھا نہیں بلکہ وہ صرف بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے اور نقاحت اور کمزوری کی وجہ سے ایسا انہیں لگ رہا تھا دو تفسیریں یہ فرمائی گی آگے مزید بات تفسیر کے اندر آجے گی گزشتہ صورت کے اس سے پہلے والی صورت جو ہم نے پڑی زخرف اس کے شروع میں بھی قرآن پاک کی حقانیت اور صداقت تھی پھر اس میں توحید بھی آگئی رسالت بھی آگئی قیامت بھی آگئی اس سورہ مبارکہ کا آغاز بھی قرآن پاک کی صداقت سے ہو رہا ہے اور پھر اس کے اندر بھی توحید بھی ہے اور رسالت اور قیامت تینوں مزامین آئیں گے یہاں سورہ مبارکہ کے آخر میں شفاعت قہری کی نفی ہے اور اللہ رب العزت کی کامل مکمل ظاہری باطنی ہر طرح کی حکومت اللہ ہی کی ہوگی قیامت کے دن اس سورہ دخان کے اندر حکم دیا گیا کہ صرف اللہ ہی کو پکارا جائے اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارا جائے یہ اس کا ظاہری ربط ہے ظاہری بھی اور لفظی ربط بھی ہے اس میں آگیا اور سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شب جمعہ کو سورہ دخان کی تلاوت کی اللہ رب العزت اس کے لئے جنت میں ایک محل بنائے گا ستر ہزار فرشتے اس کے لئے دعائے مغفرت کرتے ہیں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شب جمعہ کو سورہ دخان کی تلاوت کی تو اس کی بخشش کر دی گئی اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین بے شک ہم نے ہی اس کو نازل کیا ایسی رات میں جو برکت والی ہے بے شک ہم ڈرانے والے ہیں اس میں الگ الگ کیا جاتا ہے ہر حکمت والے کام کو اس حال میں کہ ہر حکم ہماری طرف سے ہوتا ہے اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ بے شک ہم ہی رسول بھیجنے والے ہیں مُرْسِل رحمتَ مِنْ رَبِّكَ تیرے رب کی طرف سے رحمت کے طور پر اِنَّهُ ہُوَ السَّمِيُّ الْعَلِيمِ بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے وَلْكِتَابِ الْمُبِينَ کی شروع میں وَوْ قَسْمِیہ ہے قسم ہے کتاب کی جو بیان کرنے والی ہے احکام کو نصیحتوں کو قسم ہے اس کتاب کی جو بیان کرنے والی ہے وَاز کو جنتی اور جہنمی لوگوں کے انجام کو ساری باتی اس میں آ جائیں گی قرآن کریم نے سب کچھ بیان کر دیا ہے یہ قسم ہے پھر اس کا جواب قسم ہے اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيلَتِ مُبَارَكَةٍ اِنَّا کُنَّا مُنْزِرِينَ بے شک ہم نے اس کو نازل کیا ایسی رات میں جو برکت والی ہے اِنَّا کُنَّا مُنزِرِينَ بے شک ہم دھرانے والے ہیں تو اِنَّا کُنَّا مُنزِرِينَ یہ اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيلَتِ مُبَارَكَةٍ کی علت ہے پہلے یہاں تک بات سمجھ لیں اس کے لئے جواب قسم ہے قسم اور جواب قسم کے اندر مطابقت ہوتی ہے یہ بات پہلے بھی عرض کی تھی شاید آپ کو یاد ہی ہوگی تو یہاں بھی وہی مناسبت وہی مطابقت ہے کہ یہاں قسم دلیل بن رہی ہے اپنے جواب قسم پر خود قرآن پاک دلیل ہے اپنی حقانیت پر اور اپنے نزول من اللہ ہونے کی صداقت پر قرآن پاک خود ہی دلیل ہے اس کی وضاحت ہم بہت بار کر چکے ہیں پہلے لیلت مبارکت ان سے کیا موضوع ہے راج تفسیر جمہور حضرات کی یہی ہے کہ لیلت مبارکت ان سے مراد لیلت القدر ہے شب قدر اس سے مراد ہے جس کا ذکر صورت القدر میں آپ نے پڑھا گزر سال اس کی تفسیر پڑھی صورت القدر کے فضائل آپ نے لیلت القدر کے فضائل بھی آپ نے وہاں پڑھ لیے تو یہاں ہم زیادہ تفسیری بات تو نہیں کریں گے بس اتنا ہے کہ لیلت القدر اس کی راج تفسیر یہی ہے لیلت مبارکت ان سے پھر اللہ رب العزت نے شروع میں انزلنا فرمایا وہاں بھی فرمایا انہا انزلناہو فی لیلت القدر تو انزلنا بابی فال سے ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے یک بارگی اتارنا اور تنزیل کا معنی ہے آہستہ آہستہ اتارنا تو قرآن پاک لیلت المبارکہ میں یک بارگی اترا اب یک بارگی جو اترا ہے تو کیا کامل طور پر قرآن پاک لوہ محفوظ سے آسمان دنیا پر اترا پھر آسمان دنیا سے بائیس سال پانچ ماہ چودہ دن کے عرصہ میں سید الملائکہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام قرآن پاک کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر آئے اس کے لئے بعض مفسرین اے کرام نے لکھا کہ چھبیس ہزار مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سید الملائکہ تشریف لائے کمی بیشی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے حقیقی عادت تو بار الوحی کی جتنی بار وحی آئی ہے تو اس کی تعداد تقریباً اتنی بتلائی گی لیکن یہ روایت سندن اتنی مضبوط نہیں ہے کہ قرآن پاک کا نزول پہلے لوہ محفوظ سے آسمان دنیا پر کامل ہوا یک بار کی لیلت القدر میں اور پھر لیلت القدر سے پھر آسمان دنیا سے پھر آگے آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تنزیل کے ساتھ تدریج کے ساتھ آئیسہ آئیسہ یہ حدیث پاک تو ہے لیکن سندن یہ حدیث جتنی مضبوط نہیں ہے اس لیے اس آیت مبارکہ کی تفسیر ایک تو اسی طرح کی گئی جو میں نے عرض کر دی دوسری اس کی تفسیر اس اعتراض سے بچنے کے لیے یوں فرمائے گی کہ لیلت المبارکہ میں لیلت القدر میں نزول قرآن کا آغاز ہوا پھر اس کے بعد تدریجاً نازل ہوتا رہا تو اب پھر وہ حدیث بیعین ہی کوٹنی کرنی پڑے گی آپ کو آپ صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ آغاز ہوا قرآن پاک کا تو پھر اس صورت میں وہ زوف والے اعتراض سے بچ جائیں گے دوسرا جواب اس آیت مبارکہ دوسری تفسیر اس آیت مبارکہ کہ یہ فرمائے گی کہ والکتاب المبین سے مراد یہی صورت ہے ایک صورت الدخان انہا انزلنا کمانا یکبار کی نازل کرنا مکمل طور پر یکبار کی نازل کر دینا تو آیت مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ لیلت القدر میں ہم نے یہ صورت ایک ہی مرتبہ اتار تیسرا مطلب اس کا یہ ہے تیسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ والکتاب المبین سے مراد صورت کا موضوع ہے صورت کا موضوع توحید ہے جو اس صورت مبارکہ میں بیان کیا گیا تو یہ موضوع ایک ہی مرتبہ ہم نے لیلت القدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا دے دیا ان تینوں تفسیروں میں سے جو آپ کو مناسب لگیا بیان کر سکتے ہیں حامیم والکتاب المبین انہا انزلناہو فی لیلت مبارکہ لیلت المبارکہ کی دوسری تفسیر حضرت اکرمہ رحمہ اللہ تعالی اور چند مفسیرین کرام نے فرمائی لیلت البرات کی تفسیر اسے شب برات سے شابان کی پندرمی راست سے یہ تفسیر راجے نہیں ہے امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی اور تفسیر مظہری اور دیگر مفسیرین کرام نے بھی اس تفسیر کو قبول نہیں فرمایا کہ یہ تفسیر کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے لیکن جو شب قدر یا جو اس آیت مبارکہ میں آگے باتیں فرمائی گئی ہیں ان میں سے کچھ باتوں کی کچھ باتوں کا تعلق شابان کی پندرمی رات کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ شابان کی پندرمی رات میں جو فیصلے ہیں زندگی اور موت کے وہ کیے جاتے ہیں آمال آسمانوں کی طرف چڑھتے ہیں وہ احادیث اگرچہ تقریباً تقریباً ساری احادیث سندن ضعیف ہیں لیکن جب ایک ہی مضمون بہت ساری روایات سے ثابت ہو وہ بہت ساری روایات اگرچہ ساری کی ساری سندن کمزور ہوں ضعیف ہوں تو زیادہ روایات کی مل جانے کی وجہ سے اس کو قبول کر لیا جاتا ہے اور پھر چونکہ وہ صرف فضائل کی حد تک بات ہے اس سے کوئی عقیدے کا مسئلہ ثابت نہیں ہو رہا تو فضائل کے اندر ویسے بھی ضعیف حدیثیں قابل قبول ہیں حضرت حانوی صاحب رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ شب برات یعنی شابان کی پندر وی رات کی فضیلت اس آیت پر تو منحصر نہیں ہے لیکن فی نفسی ہی پندر وی رات کی فضیلت کو نہ ماننا اور اس کا انکار کرنا یہ ایسے یہ جیسے سورج نکلا ہوا ہو اور کوئی کہے کہ سورج نہیں نکلا نکلے ہوئے سورج تلو ہونے کے بعد سورج کا انکار کر دے تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پندر وی رات کی فضیلت احادیث مبارکہ سے ثابت ہے اگرچہ وہ احادیث سندن ضعیف ہے لیکن سندن ضعیف ہونے کے باوجود چونکہ ان کی تعداد کافی ہے اور زیادہ روایہ جب جمع ہو جائیں تو پھر زوف وہ رکاوٹ نہیں بنتا ان کو لے لیا جاتا ہے اور خاص طور پر فضائل کے اندر ضعیف حدیثیں چل جاتی ہیں تو اس پہ بہت ساری آدیث آپ کو مل جائیں گے کتب احادیث میں تبارہ لئے دوسری تفسیر ہے لیکن اس آیت مبارکہ میں وہ دوسری تفسیر وہ سو فیصد فٹ نہیں ہوتی کیونکہ اللہ رب العزہ نے فرمایا انہا انزلنا ہو تو قرآن مجید شب برات یعنی شعبان کی پندروی رات میں نازل نہیں ہوا یہ لحلت القدر میں نازل ہوا اس کے خود اللہ رب العزہ نے قرآن پاک میں مکمل ایک صورت نازل فرمائی صورت القدر انہا انزلنا ہو فی لحلت القدر اور پھر اللہ رب العزہ نے فرمایا شہر رمضان اللہ انزل فیہ القرآن تو یہ تعین ہوگی تخصیص ہوگی کہ لیلت القدر میں رمضان مبارک کے اندر جو لیلت القدر آتی ہے اسی میں قرآن پاک کا نزل ہوا جن حضرات نے شب برات کے ساتھ اس کے تفسیر کی ہے تو پھر وہ قرآن پاک کا یہاں نزل نہیں کہتے وہ کہتے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ واقعات نازل ہوئے یا وہ احکامات وہ مقادیر وہ فیصلے جو اللہ رب العزہ نے روز عزل سے کر رکھے ہیں وہ سال بھر کے لیے ملائکہ کے حوالے کر دیے جاتے ہیں تو اسی کو نزول سے تعبیر کیا گیا لیکن یہ بات پھر میں عرض کر دوں کہ یہ تفسیر راجے نہیں ہے راجے اور مستند تفسیر لیلت القدر والی ہے یہ جو جملہ ہے مولانا یہ اب اس نزول والے جملے کی علت بنے گا اللہ رب العزہ نے فرمایا کہ ہم نے لیلت المبارکہ میں قرآن پاک کو نازل کیا کیوں نازل کیا اس کیوں کا جواب یہ دیا بے شک ہم ڈرانے والے ہیں ہم بتلانے والے ہیں ہر انسان کو کہ تمہیں اعمال سالح کرنے ہوں گے تمہیں ایمان لانے کے بعد اللہ کی اطاعت کرنی پڑے گی نہیں کرو گے پھر اللہ رب العزت نے جہنم اس کے لیے تیار کیے جس کے ذکر آگے سورہ دخان کے آخر میں پھر آ رہا ہے اس میں الگ الگ کیا جاتے ہیں یہ فیصلہ کیا جاتا ہے ہر حکمت والے کام کا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلت القدر کے بارے میں بتلایا کہ лیلت القدر میں اللہ رب العزت موت کا انسان کے آعمال کا پدیش کا رزق کا یہ سارے فیصلہ اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں جس نے پیدا ہونا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے جس نے مرنا ہے وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے جس کو جتنا رزق ملنا ہے وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے جس نے کیا کیا آمال کرنے کس نے حج پہ جانا ہے کس نے عمرے پہ جانا ہے وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے تو سارے عامال اللہ رب العزت کی طرف سے لکھ کر پھر وہ ملائکہ کے سپرد کر دیا جاتے اب چونکہ دو طرح کی روایات ہیں لیلت القدر والی روایت اگرچہ سندن قوی اور مضبوط ہے اور شب برات کے بارے میں جو روایات ہیں یہ موجود ہیں اور اسی انہی تقریباً تقریباً الفاظ کے ساتھ موجود ہیں وہ سندن قبضور ہیں تو پھر محدیسین کرام نے اس میں تطبیق دی ہے کہ وہ فیصلے کیے لیلت القدر میں جاتے ہیں اور سپرد ملائکہ کے شب برات کے اندر کر دیا جاتے ہیں یا ان کی ابتداء شب برات میں کی جاتی ہے اور پھر ان کی انتہا لیلت القدر کے اندر کر دی جاتی ہے بہرحال ضعیف بات بھی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو تو اس کو لینے میں اگر کوئی اور کسی روایت سے یا کسی آیت مبارکہ سے اس کا کتارز نہ ہوتا ہو تو لینے میں کوئی حرج نہیں انہا کننا مرسلین بے شک ہم ہی بھیجنے والے ہیں رسولوں کو انہا کننا مرسلین بے شک انہا کننا مرسلین ہم رسول بناتے ہیں بھیجتے ہیں مرسل بناتے ہیں ہم مرسل ہیں انہا کننا مرسلین رحمتا من ربی کا رحمت کے طور پر تیرے رب کی طرف سے تو رسول کا بھیجنا اللہ رب العزت کی رحمت ہے پھر آگے اللہ تعالی نے اپنی صفات میں سے صفت رب کو ذکر کیا رب کا منع پروش کرنے والا پروش کرنے والے کی رحمت کا یہ تقاضہ ہے کہ وہ رسول بنا کر بھیجے اس کی محبت چاہتی ہے کہ وہ لوگوں کو ہدایت دے جیسے شفیق مہربان ماں باپ اپنی اولاد کو صحیح راستے پہ لگانے کے لیے فکر مد ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت خالق ہے خالق ہونے کی حسیت سے وہ اپنی مخلوق کے لیے اتنا مہربان ہے کہ اس نے چاہا کہ میری مخلوق صحیح راستے پہ چلے تو اس کے لیے اللہ تعالی نے انتظام یہ کیا کہ رسول بھی بھیجے کتابیں بھی بھیجیں اور پھر ہمارے اوپر اللہ رب العزت کا یہ اضافی احسان یہ ہوا کہ ہمارے لیے رسول بھیجا رسولوں کا امام بنا کر رحمت للعالمین تو اللہ رب العزت کی رحمت کا وہ مجسمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں بھیجا اور ہمیں ان کا امتی بنایا رحمتا من رب کا انہو ہوا سمیل علیم انہو ہوا سمیل لأقوالکم و تمہاری باتوں کو سننے والا ہے العلیم لأحوالکم تمہارے احوال کو جاننے والا ہے تمہارے باتیں بھی سنتا ہے تمہارے احوال بھی اللہ جانتا ہے رب السماوات والارضی یہ اسی رب کی رحمت ہے یہ دیکھیں پہلے اللہ تعالی نے رسول بھیجنے کی بات کی پھر اس رسول کو اپنی رحمت کا تقاضی قرار دیا پھر اللہ رب العزت نے ایک مسلمہ ذابطہ اور مسلمہ ایک مسلمہ ایک مقدمہ پیش کیا جو سب کے ہاں مسلمہ مشرقین بھی مانتے ہیں مشرق بھی کہتا ہے کہ زمین و آسمان اللہ رب العزت نے بنایا اور اللہ خالق ہے تو اللہ رب العزت نے وہ مقدمہ جو ان کے ہاں بھی تسلیم تھا اس کو بیان کیا کہ رب السماواتی یہ رب مولانا بدل ہے رب بھی کا سے رب بھی کا مبدل من ہوئے رحمتا من رب بھی کا وہ من کی وجہ سے جار مجرور جار من جارا اور رب بھی کا اس سے مجرور ہو جائے گا اور اسی سے بدل ہے آگے رب السماواتی تو جس رب نے آسمان و زمین کو بنایا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ سب کچھ رب ہی نے بنایا تم بھی مانتے ہو جب تم مانتے ہو تو اسی رب نے رسول کو بطور اپنی رحمت کی وجہ سے رسول بنا کر بھیجا یہ مفہول لہو ہے مرسلین کا رحمتا من ربی کا یہ من ربی کا مبدل من ہو بن جائے گا رب السماواتی والا عرضی وما بین ہو ما اس سے بدل بن جائے گا اور یہ مشرقین کو بات اس لیے فرمائے گی کہ مشرقین تم اس بات کو تو مانتے ہو کہ زمین و آسمان کا رب وہ ہے اور جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے اس کا رب بھی وہ ہے یہ جب تمہیں بات تسلیم شدہ ہے یہ مسلمہ ضابطہ ہے مسلمہ مقدمہ ہے تو پھر تمہیں یہ بھی تو مان لینا چاہیے کہ اسی رب نے جب رسول بنایا تو اس رسول کی رسالت بھی تو مان لنی چاہیے اگر تم یقین کرنے والے ہو کس بات کو اس بات پہ اگر تمہارا یقین ہے کہ رب السماواتی والا عرضی وما بین ہو ما اللہ ہے وگر نہ تو تمہارے یہ دعویٰ جھوٹ ہو جائے گا تم سے جب پوچھا جائے آسمان و زمینوں کا رب کون ہے تو تم کہتے ہو کہ اللہ اگر اس بات میں تم یقین کرنے والے ہو اور یہ بات تمہاری سچی ہے تو پھر تمہیں رسول کی رسالت کو بھی ماننا چاہیے کہ اسی زمین و آسمان کے رب نے رسول بنایا ہے اگر تم یقین کرنے والے ہو اگر تم واقعا یقین کرنے والے ہو اور اس مقدمہ کی وجہ سے پھر پہلے مقدمہ کو تسلیم کرنا پڑے گا جب اس کو تسلیم کر لوگے نتیجہ کیا نکلے گا لا الہ الا اللہ پھر نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کیونکہ رسول کی یہی تو دعوت ہے پھر تمہیں بت بھی چھوڑنے پڑیں گے پھر تمہیں بتوں کوئی خیر بات کرنا پڑے گا پھر تمہیں نتیجہ کے طور پر یہ بات ماننی پڑے گے کہ لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ ہی اور یہ معبود کیوں ہے اس کی علت کیا ہے فرما یحی و یمیت وہ زندہ بھی ہے وہ زندگی بھی دیتا ہے وہ مارتا بھی ہے جو بت تمہارے سامنے وہ خود ہی مردہ ہیں وہ دوسروں کو زندگی کیا دیں گے وہ تو خود مردہ ہیں اور اللہ رب العزت وہ ہے جو دائمی طور پر زندہ ہے دائمی طور پر زندہ ہے وہ یمیتو اور وہ انسان کی زندگی کا مالک بھی ہے وہ زندہ بھی ہے الحیو اور یحی وہ زندہ کرتا بھی ہے اور پھر وہ مارتا بھی ہے انسان کی زندگی اور موت دونوں چیزوں کا مالک ہے ربکم ورب آبائکم الاولین تمہارا بھی رب ہے تمہیں بھی پالنے والا وہی ورب آبائکم الاولین اور تمہارے پہلے آبائکم الاولین اور تمہارے پہلے آبائکم الاولین اور تمہارے پہلے آبائکم الاولین اور تمہارے اعراض ہے بل کے ذریعے سے اعراض کیا کہ ماقبل کی کلام سے دلائل کے واضح ہونے کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ تم مانو کہ اللہ رب العزت وعدہ لا شریق الا الہ الا اللہ والا یہ نتیجہ تم تسلیم کرلو لیکن تم نے پھر بھی تسلیم نہ کیا دلائل کے واضح ہو جانے کے بعد کیوں نہ تسلیم کیا بل بل نے ماقبل والی ساری بات پر پانی پھیر دیا کہ تسلیم نہیں کیا اعراض کیا تم نے ہم فی شک کیوں وجہ یہ کہ وہ شک میں ہیں اور شک کے اوپر جو تنوین ہے یہ تنوین تعظیم کے شک بھی کوئی تھوڑا تھوڑا سا شک نہیں ہے معمولی شک نہیں ہے بہت بڑے شک میں پڑے ہوئے ہیں بہت بڑے مغالطے میں پڑے ہوئے ہیں کیوں مغالطے میں پڑے ہوئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اللہ نے فرمایا یا لعبون کیونکہ وہ کھیل کود کرتے ہیں انہوں نے کبھی قرآن کو سنجیدگی سے سنے ہی نہیں ہے قرآن کریم کو کبھی سنجیدگی سے سمجھے ہی نہیں ہے انہوں نے تو دینی معاملات کے اندر صرف لاہو اور لاو والا معاملہ کیا کھیل کود والا معاملہ کیا جیسے کھیلتے کھیلتے دوسرے کاموں میں مشغول ہوتے ہوئے بندہ کوئی بات سنتا ہے کانوں میں پڑ گی تو اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی ان کا معاملہ بھی یہی ہے کھیل کود میں پڑے ہوئے ہیں قرآن پاک کی باتوں کی طرف توجہ کرتے نہیں اگر توجہ کرتے شک بھی دور ہوتا اور پھر لا الہ الا اللہ والا مقدمہ بھی تسلیم کر لیتے اس لیے دوستو بھائیو وزرگو قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنا یہ بڑے اعزاز کی بات ہے اور قرآن پاک کو سمجھنے کا موقع ملنا بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے فر تقیب انتظار کیجئے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے اور دنیاوی تخویف ہے دنیا میں مشرقین کے لیے تخویف ہے درانہ ہے مشرقین مکہ کو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس آیت مبارکہ میں تسلی ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ انتظار کیجئے فر تقیب انتظار کیجئے جو متعت سماو بدخان مبین جس دن آسمان آئے گا واضح دھویں کے ساتھ اب اس دھویں کے متعلق کچھ بات تو میں نے عرض کر دی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری شریف میں ہے فر تقیب یومتعت سماو بدخان مبین اس آیت کی تفسیر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے نقل کیا وہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب قریش نے مخالفت کی اور وہ سرکشی میں اپنی انتہا کو پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قہد سالی کے ان کے خلابت دعا فرمائی اور فرمایا کہ جیسے یوسف علیہ السلام کی قوم کے لیے قہد سالیہ آپ نے بھیجی تھی ایسی ان پر بھی بھیج تو اللہ رب العزت نے پھر انہیں قہد میں اور بھوک کے اندر پکڑا یہاں تک کہ وہ ہڈیاں کھانے پر مجبور ہو گئے پھر اس وقت کوئی آدمی آسمان کی طرف دیکھنے لگتا تو بھوک کی وجہ سے اسے اپنے پور آسمان کا ایک دھوہ دھوہ سے نظر آتا تو اللہ رب العزت نے پھر یہ آیت مبارکہ اتاری ان کے لیے پھر کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ایک عرصہ گزر جانے کے بعد کہ یا رسول اللہ قبیلہ مذر قریش کا قبیلہ یہ تو سارا کا سارا تباہ و برباد ہو رہا ہے ہلاک ہو رہا ہے مر رہا ہے بھوک کی وجہ سے ان کے لیے کچھ دعا فرما دیجئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو ان کے لیے اللہ تعالی نے بارش برسا دی اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ ابو صفیان کچھ لوگوں کے ساتھ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہا کہ اے محمد کیونکہ اس وقت تو مسلمان نہیں ہوا تھا اے محمد آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے مجھے رحمت والا نبی بنا کر بھیجا ہے آپ کی قوم مر رہی ہے بھوک کی وجہ سے تو آپ قرابت داری ہی کا خیال کر کے دعا کر دیجئے آپ قرب بارش برسا دے ہم ایمان لے آئیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا فرمائی تو اس کی وجہ سے پھر سات دن مسلسل بارش ہوتی رہی اب یہ قہات جو پڑا ہے اور یہ امتحان ان پر آیا یہ کب آیا اور یہ دعا کے لیے کب حاضر ہوئے مکی زندگی میں یا مدنی زندگی میں اس میں دو طرح کی روایت ہیں بعض نے فرمایا کہ یہ مکہ ہی کے اندر اللہ کے رسول موجود تھے جب ابو صفیان دعا کے لیے حاضر ہوا اور دوسرا بعض حضرات کی راہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں تشریف لا چکے تحجرت کے بعد اور یہ پھر مکہ سے مدینہ گیا ہے دعا کروانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور اس کے بعد پھر اندر بارش آئی اور اللہ تعالی نے ان کے لیے یہ قہات کو ختم کیا پھر اس کے میں تطبیق دینے کے لیے مفسرین کرام نے فرمایے کہ یہ واقعہ دو بار ہوا بہرالاللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں اور تیسری دوسری جو ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر فرمائی اس میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے علامات بیان فرمایی حضیفہ بن عسید غفاری رضی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بات کا ذکر کر رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما تذاکرون مذاکرہ کس چیز کا کر رہے قالو نذکرو الساہ ہم نے کہا یا رسول اللہ ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے قال انہا لندقوم حتی ترون قبلہ عشر آیات فذکر الدقان والدجال والدعب وطلوع الشمس من مغربها ونزول عیس ابن مریم ویعجوج ومعجوج وسلاسة قصوف خصف بالمشرک وخصف بالمغرب وخصف بالجزیر العرب وآخر نار تخرج من الیمن تطرد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس چیز کی بات کر رہے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم قیامت کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اشارت فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک مجھ سے پہلے دس نشانیاں نہ دیکھ لو نمبر ایک اللہ کی رسول نے فرمایا دھوان نمبر دو دجال نمبر تین دابا نمبر چار سورج کے مغرب سے طلوع ہونا عیس ابن مریم علیہ السلام کا نزول یاجوج اور ماجوج کا آنا تین مرتبہ زمین میں دھنسنا ایک مشرق کی طرف ایک مغرب کی طرف ایک جزیر عرب میں اور پھر اس سب سے آخر میں ایک آگ ظاہر ہوگی جیمن سے نکلے گی اور لوگوں کو میدان محشر کے طرف ہانگ کر لے جائے گی سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ بھی صحیح مسلم شریف کی ہے چھے چیزیں ظاہر ہونے سے پہلے پہلے آمال سالحہ میں جلدی کر لو نمبر ایک سورج کے مغرب سے طلوع ہونا نمبر دو دھوان نمبر تین دجال دابا یا تم میں سے کسی پر انفرادی عذاب یا اجتماعی کوئی عذاب آئے تو اس سے پہلے پہلے آمال سالحہ میں جلدی کر لو تو یہ دو اور بھی حدیث ہیں کتاب الفتن آپ حدیث مبارکہ میں دیکھیں گے تو اس میں اور علامات قیامت اشرات و سا اس میں آجے گا قیامت کے علامات کے اندر دخان کا ذکر چالیس دن تک یہ دھوا رہے گا اور اس کے جو صورتحال کچھ میں نے پہلے عرض کر دی وہی ہے تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آیت کی تفسیر یہ ہے حضرت مسروق رحمہ اللہ تعالی سیدنا عبداللہ بن مسعود کے شاگرد ہیں انہوں نے ایک جگہ دیکھا کہ ایک خطیب اسی طرح تفسیر کر رہا ہے سورت دخان کی یہ آیت پڑھی اور جو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے تفسیر کی وہی تفسیر کی اس نے جب یہ تفسیر کی تو انہوں نے وہ تفسیر سنی اور اس کے بعد پھر پہنچے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر انہوں نے وہ ساری بات عرض کی کہ حضرت ایسے ایسے میں نے ایک خطیب کو سنا کہ وہ اس آیت مبارکہ کی یہ تفسیر کر رہا تھا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے غصے سے اٹھ کر بیٹھ کے اور پھر انہوں نے یہی تفسیر کی جو میں نے ابھی پہلے عرض کی قاہد سالی والی کہ انہوں نے فرمایا کہ آیت کا صحیح مطلب یہ ہے جو عرض کر دیا اس کی دلیل آیت مبارکہ کے اندر ہے اور وہ یہ ہے کہ آگے دوسرا ان کی دعا ہے اے اللہ ہم سے عذاب کو ہٹا دیجئے اور ہم ایمان لانے والے ہیں انا لہو ذکرہ وقد جاءہم رسول مبین ثم تولوانہ وقالو معلم مجنون انہا کاشف العذاب قلیلا انکم آعیدون یہ جو کاشف العذاب کا لفظ ہے یہ بتلاتا ہے کہ اس عذاب سے مراد دنیا بھی عذاب ہے اس دخان سے مراد وہ دنیا میں ہوا قیامت والے دن جب کوئی قیامت کے عذاب کو دیکھے گا نہ اس وقت وہ عذاب کم ہوگا نہ اس وقت کا ایمان قابل اعتبار ہوگا تو یہ الفاظ جو قرآن پاک کے ہیں یہ اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردی تفصیر راجے ہے محدثین مفسرین اکرام نے اسی تفصیر کو زیادہ قبول کیا اللہ رب العزت فرماتا ہے پھر اس وقت مشرک لوگ کہیں گے یہ جو سوال ہے یا کیسے نصیت ہوگی ان کے لیے یہ سوال طلب علم کے لیے نہیں ہے اظہار تعجب کے لیے ہے اظہار تعجب اس لیے ہو رہا ہے نصیت کیسے ہوگی انہیں حالانکہ حالانکہ ان کے پاس رسول آ گیا جو مبین ہے مبین کا معنی ایسا رسول جس کا رسول ہونا بالکل واضح ہے اس کے جو دلائل انہوں نے دیئے اپنے حلیے سے اپنے کردار و آمال سے اپنے موجزات سے اپنے کلام اللہ سے وہ ہر اعتبار سے ان کا رسول ہونا بالکل واضح ہے اس میں ذرا برابر کوئی شک و شبہ نہیں اور رسول کا رسول ہونا جب اتنا واضح ہے تو یہ اتنی بڑی دلیل ہے کہ اس کے بعد تو ایمان لے آنا چاہیے تھا جب بڑی دلیل کے بعد بھی ایمان نہ لائے یہ دھوان تو بڑی چھوٹی دلیل ہے قحصالی تو بڑا چھوٹا سا جھٹکا ہے اس کے بعد وہ ایمان کیسے لائیں گے اس لئے فرمائے انا لہم ذکرہ کیسے رسیت ہوگی ان کو حالانکہ ان کے پاس رسول آ چکا ہے جو بالکل واضح ہے مبین ہے سمتولوانہ پھر ایسے ہی ہوا انہوں نے اعراض کیا سمتولو پھر انہوں نے اسے مو پھرا وقالو معلم مجرون اور انہیں کہا کہ یہ تو سکھلایا ہوا ہے نعوذ باللہ دیوانہ ہے یہ ساری باتیں ایک ہی مجلس میں ایک ہی جگہ پہ نہیں کہی گئیں ایک قرآن پاک کے اندر اختصار ہے مختلف جگہوں پر مختلف افراد نے مختلف القابات دیئے اللہ کے رسول کو کسی نے سکھایا ہوا کہا کسی نے مجرون کہا سکھایا ہوا اس لیے کہ وہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں تفسیر کے اندر کہ کچھ حبشی غلام تھے جو ان کے پاس عیسائیوں کے راہبوں کے پاس جہودی علماء کے پاس انہوں نے کچھ وقت گزارا تھا پھر وہ موقت المکرمہ کے اندر آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعوت دینے کے لیے جاتے تھے تو مشرقین نے یہ مشہور کر دیا کہ یہ تو ان غلامہ سے کچھ سیکھتے ہیں پھر عربی کے اندر ہمیں آکے بتلاتے ہیں تو اس وجہ سے انہوں نے معلم کہا یہ تو سکھایا ہوا ہے ان لوگوں سے سیکھتا ہے اور پھر ہمیں اسی کو عربی میں پڑھ کر سنا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے دوسرا یہ کہ مجنون کسی نے کہا مجنون ہے تو یہ تانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے کے ملے دوستو بھائیو وزرگو دائی کو انتانوں کے لیے خود کو تیار کرنا چاہیے میدانِ دعوت میں جب آپ اتریں گے تو لازمی طور پر آپ کو ایسی باتوں کا سامنا کرنا پڑے گا اس کے لیے پہلے سے تیار ہونا چاہیے کہ دین کے راستے پہ جب ہم نکلیں گے تو پھر ضروری نہیں کہ جہاں جائیں ہار ڈالے جائیں جہاں جائیں اور پھر وہاں پہ ہمارا اکرام ہی کیا جائیں تو کبھی یہ ساتھوہ نمبر بھی سامنے آ سکتا ہے بے شک ہم عذاب کو تھوڑی دیر کے لیے بے شک ہم عذاب قلیلن کے شروع میں زمانا محظوف ہے اور عذاب سے مراد الجوع مدارک تنزیل میں اور جلالین میں اس کی تفسیر جوع کے ساتھ کی کی چونکہ پیچھے ہم قہد سالی کے ساتھ اس کی تفسیر کر چکے ہیں دخان کی اس لیے انہا کاشف العذاب عذاب سے مراد بھوگ اور قلیلن کے شروع میں زمانا یا زمانا محظوف نکالنا پڑے گا کہ بے شک ہم تھوڑی دیر کے لیے اس کو ہٹائیں گے یہ تھوڑی دیر مراد ان کی مدت آ جالی دنیا کی زندگی جتنی ان کی ہے وہ مراد ہے انکم آئیدون الہ کفریکم الہ کفریکم تم بے شک لوٹنے والے ہو اپنے کفر کی طرف ہم عذاب تو ہٹا دیں گے لیکن یہ عذاب کا ہٹنا تھوڑی دیر کے لیے ہوگا اور وہ تھوڑی دیر سے مراد دنیا کی زندگی ہے جب تک تم زندہ ہو دوبارہ یہ عذاب نہیں آئے گا ہم نے ہٹا دیا اپنے رسول کی دعا کی برکت سے لیکن یہ یاد رکھو تم ایسے ڈھیٹ ہو کہ تم کفر پر قائم رہو گے جب تم کفر پر قائم رہو گے تو یہ کشف عذاب قلیل ہی ہے جب مرو گے تو پھر دوبارہ عذاب کے اندر پکڑے جاؤ گے اور جس دن ہم پکڑیں گے بطش کا معنی کیا گیا مضبوطی کے ساتھ پکڑنا انہ بطشہ ربی کا لشدید بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی مضبوط ہے وہی بطشہ یہاں پہ ہے بطشہ تلکبرہ کی ایک تفسیر سیدنا عبداللہ بن مسعود نے فرمائی یوم بدر کے ساتھ جس دن ہم پکڑیں گے بڑی مضبوطی کے ساتھ پکڑنا جس دن ہم بڑی پکڑ پکڑیں گے بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اسے بدر کا دن مراد ہے پکڑا پھر اللہ تعالی نے بڑے بڑے سورمان کی قتل کروائے بڑے بڑے سردار مرے اور سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے مراد قیامت کا دن ہے مفسرین اکرام نے اس آیت کی تفسیر میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر کو لیا کہ وہ راجے ہے مراد اس سے قیامت کا دن ہے بہرحال دنیا کے اندر بھی اللہ تعالی نے انہیں زلیل و خار کیا انہا منتقیمون وہ تفسیر بھی ٹھیک ہے راجے مرجو ہے لیکن ٹھیک ہیں دونے بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں وَلَا قَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرَوْنَا ان سے پہلے ہم نے فیرون کی قوم کو آزمایا ہم نے انہیں بھی آزمایا انہیں کیسے آزمایا مال دے کر حکومت دے کر عہدے دے کر سونا چاندی دے کر نعمتیں دے کر ہم نے انہیں آزمایا نعمتیں دے کر بھی اللہ کی آزمایش ہوتی ہے وَجَاءَهُمْ رَسُولُنْ قَرِيمُ اور ان کے پاس رسول آیا جو کریم ہے کریم کا معنی معزز اللہ کیا اس کی بڑی عزت ہے سکیدنا موسیٰ علیہ السلام کی کریم کا لفظ اگر لوگوں کے حق میں استعمال ہو تو اس کا معنی مہربان لوگوں کے لئے مہربان ہے اور اللہ کے ہاں معزز ہے اللہ کے طرف جب نسبت کریں گے کہ رسول کریم انداللہ وہ اللہ کے ہاں معزز ہے اور جب لوگوں کے لئے لفظ کریم یعنی وہی پیغمبر لوگوں کے حق میں کریم کیوں ہوگا مہربان ہے لوگوں کے لئے بڑی مہربانی کے ساتھ محنت کے ساتھ جانفشانی کے ساتھ سکیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی اَنْ اَدُّ اِلَيَّا عِبَادَ اللَّهُ اَدُّ اِلَيَّا عِبَادَ اللَّهُ کی بھی دو تفسیریں ہیں نمبر ایک نمبر ایک پہلے تو اَنْ کے بارے میں سمجھ لیں اَنْ شروع میں کون سا ہے اَنْ مصریہ ہے تفسیریہ ہے یا اَنْ مُخَفَّفَ مِنَ الْمُسَقَّلَةَ ہے اگر تو مولانا اَدُّ کی تفسیر ہم یہ کریں کہ اَدُّ کا معنی ہے ادائیگی سپرد کر دینا تو اس کا مطلب یہ ہوگا تاکہ شروع میں ان تفسیریہ ہے اور حضرت فرمانے کے اَدُّ اِلَيَّا سپرد کر دو میرے عباد اللہ اللہ کے بندوں کو پھر عباد اللہ سے مراد بنی اسرائیل ہے اور عباد اللہ کہنے میں حکمت یہ ہے کہ عبد کمنہ غلام یہ بنی اسرائیل اللہ کے غلام ہے تم نے خامقائی سے غلام بنا رکھتا ہے پھر ان نے غلام بنا رکھتا تھا تو ان اللہ کے غلاموں کو میرے سپرد کر دو میں نے لے کر چلا جاؤں جو اللہ سے پیغام ملتا ہے پوری امانتداری کے ساتھ تم تک پہنچا دیا جاتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں رسول ہونے کے ناتے میری بات ماننی چاہیے لہٰذا یہ بندے میرے سپرد کر دو تو پیغمبر ہم پیچھے پڑ چکے ہیں سورت آہا کے اندر کہ پیغمبر مذہبی رہنماء بھی ہوتا ہے سیاسی بھی ہوتا ہے پیغمبر عوام کی خدمت عوام کی رہنمائی دنیاوی معاملات کے اندر بھی کرتا ہے دنی معاملات کے اندر بھی کرتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی آزادی کی جنگ لڑی ہے اور انہیں آزاد کروانے کے لیے کوشش فرمائی ہے دوسرا اس کا مطلب دوسری تفسیر اس آیت کی کہے گی کہ ان عدو علیہ عباد اللہ کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کی حقوق کو ادا کرو وہ حقوق کیسے ادا ہوں گے اطاعت کے ذریعے سے تو آیت کے ترجمہ یہ کیا گیا کہ تم میری اطاعت کرو عدو علیہ تم میری اطاعت کرو عباد اللہ عباد اللہ کے شروع میں پھر یا حرف ندا محضوف ہوگا اور آیت کے مطلب یہ بنے گا یا عباد اللہ اے اللہ کے بندو اس صورت میں قبطی مراد ہوں گے فیرونیوں کو کہا گیا کہ اے اللہ کے بندو میری اطاعت کرو یہاں تو ساری حقیقی اعتبار سے اللہ ہی کے بندے ہیں لہٰذا اے اللہ کے بندو تم میری اطاعت کرو میری فرماورداری کرو کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں انی لکم رسول الامین یہ معنی زیادہ واضح ہے پہلے معنی پہلی تفسیر کی بنسبت وَأَلَّا تَعَلُوا عَلَى اللَّهُ اور اللہ پر تم سرکشی نہ کرو انی آتیکم بھی سلطان مبین بے شک میں تمہارے پاس واضح دلیل لے کر آیا ہوں عسائے موسیٰ یدِ بیضا واضح دلائل ہیں جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا وَإِنِّ عُسْتُ بِرَبِّ اگر تم ان دلائل کو نہیں مانوگے اور دلائل کو نہ ماننے کی صورت میں میرے ساتھ مزہمت والا معاملہ کرو گے تکلیف پہنچاؤ گے راستہ روکو گے پھر یاد رکھو وَإِنِّ عُسْتُ بِرَبِّ وَرَبِّكُمْ میں اللہ رب العزت کی پناہ مانگتا ہوں اپنے رب کی جو تمہارا بھی رب ہے میں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی پناہ پکڑتا ہوں مِنْ اَنْ تَرُجُمُونِ یہ شروع میں مِنْ حَرْفِ جَرْ مَاظُوف ہے اس بات سے انترجمونی کہ تم مجھے رجم کرو یہاں تک ان کی مخالفت بڑھ گئی کہ وہ پیغمبر کو رجم کرنے کے لیے قتل کرنے کے لیے تیار ہے پھر سیدنا موسیٰ علیہ الصلاة والسلام وہاں سے تشریف لے گئے مدین کی طرف تو بہرحال دائی کو یہاں تک تکلیف اٹھانے کا ذہن بنا لینا چاہیے یہاں تک بھی اسے تکلیف پہنچ سکتی ہے اس کی جان بھی جا سکتی ہے لیکن جان جانے کے ڈر سے بھی وہ اللہ رب العزت کی دعوت سے باز نہ آئے اِنِّ عُسْتُ بِ رَبِّ اور جب بھی تکلیف اور پریشانی ہو تو پناہ ہمیشہ اللہ رب العزت ہی کی لینی چاہیے اور اللہ رب العزت ہی کی پناہ میں خود کو دینا چاہیے کہ اللہ کی پناہ میں خود کو دے دینے کے بعد پھر انسان مطمئن ہو جائے اللہ پر تکل اور بھروسہ کر لے تو اللہ اس کی حفاظت پھیک کرتا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی اس واقعے کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں قبل والے واقعے کے ساتھ بہت ساری مناسبتیں ہیں جو بالکل ظاہر ہیں وَإِلَّمْ تُؤْمِنُوا لِي اگر تم میری بات نہیں مانتے فَا تَذِلُونِ تو مجھ سے علا گھو رہو پھر دور رہو اپنے حال پر تمہیں چھوڑ دیا جائے گا تمہارے لئے تمہارا دین میرے لئے میرا دین پھر یوں جب کوئی ہٹ درم ہو جائے تو پھر اس کے لئے یہی انداز اختیار کیا جاتا ہے جو ابھی اس سے پہلے والی صورت میں ہم آخر میں پڑ چکے ہیں وَقُلْ سَلَامٌ فَسُوْفَيْا عَلَمُونَ یہ وہی انداز ہے یہاں بھی فَدَعَا رَبَّهُ تو اس نے اپنے رب کو بکارا بشک یہ قوم مجرم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کہہ چکے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرمارے ہیں یہ مجرم لوگ ہیں فَأَسْرِ بِعْبَادِ لَيْلًا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ لے چلو میرے بندوں کو رات کے ایک حصہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا لے چلیے بندوں کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کروائیے بشک تمہارا پیچھا کیا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حجرت کر کے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جنہوں نے حجرت کی ان کا بھی پیچھا کیا گیا وَتْرُكِ الْبَحْرَ رَحْوَا چھوڑ دیجئے سمندر کو یوں ہی ٹھہرا ہوا رہون کا معنی ٹھہرا ہوا بھی کیا گیا رہون کا معنی وسیع اور کشادہ میدان بھی کیا گیا چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لاتھی مارنے کی وجہ سے سمندر میں باہر قلزم میں راستے بنے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے نکلے تو دل میں یہ خیال آیا کہ انہی راستوں سے فیرون اور اس کا لشکر آئے اور ہمارا پیچھا کرے تو اللہ رب العزہ نے فرمایا کہ یہ غم نہیں کرو جب میری پناہ میں آ چکے ہو تو اب چلتے بنیا یہاں سے وَتْرُكِ الْبَحْرَ رَحْوَا اب دوبارہ لاتھی مار کے سمندر کے راستوں کو بند نہیں کیجئے لاتھی ماری راستے بنیں لاتھی ماری راستے جڑ جائیں گے اسی طرح جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پتھر پہ لاتھی مارتے چشمہ پورتا پھر دوبارہ لاتھی مارتے چشمہ بند ہو جاتا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ لاتھی مارنے کے ارادہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَتْرُكِ الْبَحْرَ رَحْوَا اسی طرح ٹھہرا ہوا چھوڑ دو یہ ٹھہرا ہوا اندر یہ بنے ہوئے راستے آپ کے لئے نجات کا ذریعہ بنے اور یہی راستے فیرون کے لئے غرق ہونے کا ذریعہ بنیں گے تباہ ہونے کا ذریعہ بنیں گے اِنَّهُمْ جُنْدُمْ مُغْرَقُونَ بے شک وہ لشکر ہے غرق کیا ہوا غرق کیے جانا والا وہ لشکر ہے کَمْ تَرَقُ مِنْ جَنَّاتِ وَعُيُونَ یہ مشرقین مکہ کا وہ میعار جس کو انہوں نے بیان کی ہم صورت زخرف کے اندر پڑ چکے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ عزت اور زلت کا میعار یہ ہے پیسہ ہو دولت ہو باغات ہو چشمیں ہو نہریں ہو جائداد ہو یہ چیزیں ہیں عزت اور زلت کا میعار تو اللہ نے فرمایا کہ کَمْ تَرَقُ مِنْ جَنَّاتِ وَعُيُونَ کتنے ہی وہ چھوڑ گئے باغات اور چشمیں سارے کے سارے باغات چشمیں جن پر ناز تھا جن پر فخر تھا جن پر معیشت قائم تھی سارے دنیا کے دنیا میں رہ گئے وہ ضرور ہوا مقام کریم اور کھیتیاں اور امدہ مقام مقام کریم مقام کہتے ہیں پھیرنے کی جگہ جہاں کھڑا ہوا جائے تو وہ امدہ مقام اس کا معنی ہے پہترین اور خوبصورت گھر بھی کیا گیا سارے خوبصورت گھر اور کھیتیاں جن کو انسان نے اپنے لئے آسائش و آرام کی جگہ سمجھا اور جن کو اپنی عزت کا میرے یار سمجھا وہ سارے کے سارے دنیا میں رہ گئے جن کے اندر وہ مزے اڑاتے تھے وہ سارے کے سارے دنیا میں رہ گئے اسی طرح ہم نے ان کا وارث بنایا دوسری لوگوں کو دوسری لوگ کون ہیں یہی بنی اسرائیل والے ہیں یہ پلٹ کے آئے اور اسی زمین کے اور انہی محلات کے وہ وارث بنے اے بیار محمد صلی اللہ علیہ وسلم جائے نکلیے حضرت کیجئے مکہ سے پھر آئیں گے پلٹ کے اسی مکہ کیابی وارث بنیں گے اے اہلِ مکہ جن مکانوں پہ جن گھروں پہ جن عہدوں پہ جس مال و دولت پہ تمہیں ناز ہے فیرونیوں کی طرح چھوڑ کے تم نے چلے جانا ہے فما بکت علیہم السماعو والارض پھر نہ ان پر آسمان رویان زمین دوئی وما کانو منظرین اور نہ وہ محلت پانے والے تھے یاد رکھو اپنے وجود کو زمین پہ فخر سمجھنے والے اور یہ سمجھنے والے کہ شاید نظامِ قینات ہمارے ساتھ ہی چر رہے ہم ہیں چلا رہے ہم نہیں ہوں گے تو ادارے بند ہو جائیں گے ہم نہیں ہوں گے تو نظامِ سلطنت لپیٹ دیا جائے گا ہمارے ہی رحم و کرم پہ سارا کچھ ہے اللہ کہتا ہے اتنا گھومانڈ اور غرور کرنے والے جب مرے نہ زمین روی نہ آسمان دویا مطلب یہ کہ ان کی کوئی سرے سے وقت ہی نہیں تھی زمین و آسمان روتے کیوں اس کی ایک تفسیر تو یہ فرمائے گی کہ یہ حقیقت پر محمول ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنن ترمزی میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مؤمن جب مرتا ہے تو آسمان کے وہ دروازے جن سے اس کے آمال چڑھتے ہیں اور وہ دروازے جن سے ان کے لیے رزق اترتا ہے ایمان والے کے لیے جب ایمان والا دنیا سے جاتا ہے ہمارے دروازوں سے چڑھ کے اوپر نہیں آرہے اس کے لیے رزق نیچے نہیں جا رہا وہ روتے ہیں اس پر سیدن علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین کے جس حصے پر ایمان والے سجدہ کرتے ہیں وہ زمین کے حصے روتے ہیں جب وہ ایمان والا مرتا ہے کہ اللہ اس کے پیشانی سے اس کے سجدوں سے سبحانہ ربی العالی کی آواز سے ہمارا سینہ ٹھنڈا تھا ہمارا یہ حصہ راحت اور آرام پاتا تھا تیری نظر کرم ہم پر پڑتی تھی کہ تیرے بندے نے ہم پر اپنی پیشانی رکھ کر سبحانہ ربی العالی کا نعرہ لگایا آج وہ نہیں ہے وہ دنیا سے چلا گیا اب وہ زمین کا حصہ روتا ہے کہ سجدہ کرنے والا یہاں سے چلا گیا تو یہ حقیقت پر معمول ہے اب ان بدبختوں نے تو سجدہ کیا ہی نہیں یہ تو مشرق ہے یہ تو بتوں کے آگے جھکنے والے ہیں اب زمین تو ان کے چلے جانے سے راحت پائے گی خوش ہوگی اور وہ روئے گی کیا وہ تو اس پہ نازہ ہوگی فخر کرے گی کہ اللہ زمین کا وہ بوجھ ہمارے سینے پہ جو بوجھ تھا وہ بوجھ یہاں سے اترا اور زمین کے اندر چلا گیا یہ حقیقت پر معمول ہے دوسرا یہ دوسری اس کی تفسیر یہ فرمائی گی کہ آیت مبارکہ میں حقیقت میں رونا مراد نہیں ہے بلکہ مطلب آیت مبارکہ کا یہ ہے کہ ان کی اصل میں ان کی تحقیر مقصود ہے کہ ایسے حقیر تھے کم وقعات تھے ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی جو یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے رحم و کرم پر سب کچھ ہے اور ہم ہی چلا رہے ہیں وہ گئے تو زمین و آسمار اور اس کے درمیان کسی جس کو کچھ بھی فرق نہیں پڑا سارا نظام ویسے کا ویسے ہی چل رہا ہے کچھ بھی نہیں ہوا اور تیسری تفسیر اس کی یہ ہے فما بقت علیہم السماو باقی حقیقت پر اگر اس کو ہم محمول کریں تو یہ سب سے راجع تفسیر ہے اس لیے کہ اللہ تعالی نے ہر چیز کو شعور دیا ہے ہم وہاں ساری بات عرض کر چکے ہیں اللہ رب العزت نے شعور دیا زمین کو آسمان کو اور وہ مخاطب بنے اللہ کے حکم کے اسی شعور کے ساتھ انہیں اس بات کا بھی دراک ہے کون ہمارے سائے کے نیچے کون ہماری پشت کے اوپر صحیح کام کر رہا ہے کون غلط کام کر رہا ہے کس کی وجہ سے ہمیں راحت ملتی ہے کس کی وجہ سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے اس لیے کسی کے جانے پہ وہ روتے ہیں کسی کے جانے پہ وہ خوش ہوتے ہیں وماکان و منظرین اور وہ محلط دیئے ہوئے نہ تھے اے مشرقین مکہ تمہارا مشرقانہ وجود کی کوئی اہمیت نہیں ہے تم مروگے نہ زمین کو فرق پڑے گا نہ آسمان کو فرق پڑے گا تم کہتے ہو کہ ہم ہی نظام حستی ہم ہی چلا رہے ہیں تو کوئی تم نہیں چلا رہے ہوئے اور جب اللہ کا عذاب آئے گا اللہ کی پکڑ آئے گی تم محلط بھی نہیں دیے جاؤ گے پھر بدر کے اندر محلط نہ ملی اہد کے اندر محلط نہ ملی یوں ہی قتل ہوگے شرق کی حالت میں کفر کی حالت میں اور اس کے بعد کیا محلط ملے گی اور ہم نے بنی اسرائیل کو زلیل کرنے والے عذاب سے نجاتی زلیل کرنے والا عذاب واضح ہے پیچھے ہم پڑ چکے ہیں بے شک وہ حصے بڑھنے والوں میں سرکش شخص تھا آلین کا معنی متکبر بھی کیا گیا آلین کا معنی بڑا بھی کیا گیا حد سے تجاوز کرنے والوں میں وہ بڑا تھا ایسا خناس تھا کہ سب کا گرو گھنٹال تھا وہ وَلَا قَدْ اِخْتَرْنَاهُمَ عَلَى عِلْمٍ اور بِلَا شُبَى یقیناً ہم نے انہیں علم کی بنیاد پر علی العالمین تمام جہان والوں پر پسند کیا مولونا اخترنا کی جو ضمیر فائل ہے یہ ذلحال بنے گی اور عَلَى عِلْمٍ یہ قائنن عَلَى عِلْمٍ سے متعلق ہو کر علی العلمین یہ قائنن کے متعلق ہو کر اس کا حال بن جائے گا یہ ہم ضمیر کا حال نہیں ہے ضمیر فائل کا حال ہے کہ ہم نے علم کی بنیاد پر پسند کیا یعنی جو ہمارے علم کے اندر تھا ہم نے اپنے علم والی نظر ان پر ڈالی تو ہم نے انہیں اس قابل سمجھا کہ انہیں باقی اقوام پر اس وقت کی اس زمانے کی اقوام پر ہم انہیں فضیلت دیں تو ہم نے اپنے علم کی وجہ سے ان کو فضیلت دی یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے علم کی وجہ سے ہم نے ان کو فضیلت دی تو یہ حال بنے گا ضمیر فائل سے وَآتِنَهُمْ مِنِ الْآَيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاعُمْ مُبِينَ اور ہم نے انہیں وہ نشانیاں دی جن میں واضح آزمائش تھی یہاں بلاؤن مبین کا مانا تقریباً سب مفسرین کرام نے انعام کے ساتھ کیا آزمائش مصیبت والی آزمائش مراد نہیں ہے بَلَاعُمْ مُبِينَ کا مانا انعامات کیا گیا پھر انعامات گنوائے کہ اللہ رب العزت نے توحید دی رسالت دی دنیاوی نعمتیں بھی دی حکومت دی اور یہ ساری چیزیں منو سلوہ ان پر نازل کیا یہ سارے انعامات اللہ نے کیا ان انعامات کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کی آزمائش کی بے شکی لوگ یقیناً کہتے تھے وَمَا نَحْمَ بِمُنْ شَرِينَ وہ کہتے تھے کہ ہماری اس پہلی موت کے علاوہ کوئی موت نہیں ہے اور نہ ہی ہم کبھی دوبارہ اٹھائے جائیں گے مولانا اختلاف تو موت کے بعد موت کا اختلاف نہیں موت کے بعد زندگی کا اختلاف ہے تو یہاں وہ کہہ رہے ہیں اِنْ هِا اِلَّا مَوْتَتُ نَلْعُولَى ہماری نہیں ہے یہ مگر ہماری پہلی موت ایک موت وہ ہے جب انسان کا وجود کوئی نہیں تھا اور اس کو نطفہ سے مردہ سے زندگی ملی پھر دوسری موت وہ معروف موت ہے جس کے بعد انسان نے قبر میں چلے جانا ہے اور پھر اس کو حشر کی زندگی ملنی ہے آیت مبارکہ میں جو مَوْتَتُ نَلْعُولَى انہوں نے کہا مَوْتَتُ نَلْعُولَى ہماری پہلی موت اس موت سے وہ ادم والی موت ہے وہ پہلے جو ہم نطفہ تھے مردہ تھے ہمیں اس موت کے بعد ہمیں ملی زندگی اور اس زندگی اس موت کے بعد تو ہمیں زندگی مل گئی وہ پہلی موت ہے اس پہلی موت کے بعد زندگی ہے لیکن جو دوسری معروف موت ہے اس دوسری معروف موت کے بعد پھر زندگی نہیں ہے جیسے پہلی موت کے بعد زندگی ہے اس لئے انہوں نے کہا وَمَانَحَوِ مُنْشَرِينَ بے شک اور ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہمیں نہیں اٹھائے جائے گا فَأْتُو بِ آبَائِنَا اگر تم سچے ہو اس بات میں کہ ہمیں واقعتاً اٹھائے جائے گا تو لاؤ ہمارے عباؤ اداد کو اب یہ سوال اتنا فضول قسم کا سوال ہے کہ کبھی بھی اسلام اور آل اسلام نے کبھی بھی کسی نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اسی دنیا کے اندر سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا دعویٰ تو ہے مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا اور وہ بدبخت کہنے فَأْتُو بِ آبَائِنَا اسی زندگی کے اندر ہمارے عباؤ کو دوبارہ زندہ کرو اگر تم سچے ہو انقدم سوادیتین جبکہ یہ ہمارا دعویٰ نہیں ہے اسلام اور کبھی بھی نمائن دگانے اسلام نے کبھی یہ بات نہیں کی اہم خیرن ام قوم طبعہ کیا وہ بہتر ہیں یہ قوم طبعہ بہتر ہے قوم طبعہ کے ذکر دو جگہ ہے قرآن پاک میں ایک یہاں اور ایک آگے سور قوف میں آئے گا اللہ رب العزت نے اس کا کوئی تفصیلی واقعہ تو ذکر نہیں فرمایا اختصار کے ساتھ بھی اس کا نام ہی لیا پھر مفسرین کرام نے اس میں بہت ساری باتیں کی ہیں طویل بحثیں کی ہیں تو جو خلاصہ ہے لوبے لباب ہے وہ یہ ہے کہ طبعہ کسی قوم کا نام نہیں ہے یمن کے بادشاہوں کا یہ لقب ہے جو متواتر ان کا لقب چلا آ رہا ہے تو جنہوں نے ایک عرصہ درازت ہے کہ یمن کے مغربی حصہ کو اپنا دار و سلطنت قرار دیا عرب شام عراق افریقہ کے بعض حصوں پر ان کی حکومت رہی تو ان کو اس لیے ان کے یہ لقب بس طبعہ بادشاہ کا لقب ہے ان بادشاہوں کو طبعہ یمن بھی کہا جاتا ہے حافظ ابن کسیر رحمہ اللہ تعالی نے اس کا نام ذکر کیا اسعد ابو قریب کہ یہ مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تقریبا سات سال پہلے کا گزرا ہوا بادشاہ ہے اور اس کی جو حکومت کا جو وقت ہے سلطنت کا یہ بھی کافی لمبا ہے طویل ہے اور اس نے اپنے آہد حکومت میں بہت سارے علاقے بھی فتح کیے سمرقند بخارہ تک یہ فتح کرتے ہوئے آیا پھر محمد بن عساق رحمہ اللہ تعالی کے حوالے سے تفسیر بن کسیر میں ہے کہ اسی فتوحات کرتے کرتے کہ مدینہ المنورہ کے قریب پہنچ گیا تو یہاں پر جب اس نے مدینہ المنورہ پر اس نے چڑھائی کی تو اہل مدینہ کے یہ طریقہ رہا کہ دن کو لڑتے اور جب رات کا وقت ہوتا ہے تو ان کی مہمانوازی کرتے شام کو اسی فوج کے اپنی مخالف فوج کی مہمانوازی بھی کرتے ان کو شرم آئی اس نے کہا کہ یہ عجیب لوگ ہیں ہماری مہمانوازی کرتے ہیں کھاتے ہیں دن کو ہم ان کے ساتھ لڑتے ہیں تو اس نے لڑائی ختم کر دی اس نے ارادہ منسوق کر دیا پھر وہاں اس کو یہودی کچھ لوگ ملے یہودی علامہ انہیں نے کہا کہ شہر پہ تیرا بس نہیں چلے گا اس لیے نہیں چلے گا کہ شہر میں جنبی آخر الزمہ ہوں گے ہجرت کر کے وہ یہاں تشریف لائیں گے یہ ان کا دارالہ ہجرت بنے گا ہمارے علم کے مطابق لہٰذا اس پہ تیرا بس نہیں چلے گا تو اس وقت دین مصوی حق تھا تو دین مصوی اس نے قبول کر لیا پھر اس کے قبول کرنے کی وجہ سے اس کی قوم نے بھی قبول کر لیا یعنی طبہ کی قوم اور اس میں جو بادشاہ ہے اس کو اس میں شامل نہیں کیا گیا تو اللہ فرما تھا ہے یہ بہتر ہے یا قوم طبہ بہتر ہے جنہوں نے دوسرا جو مسلمان ہو گئے ایمان لے آئے اس وقت کی اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے قوم سمود قوم عاد لیکن دیکھو قوم طبہ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد جب بادشاہ فوت ہوا وہ گمراہ ہوئے مال و دولت ان کے پاس تھا اہدے ان کے پاس تھے سونا چاندی کی زخائر ان کے پاس تھے سارا کچھ دنیاوی اعتبار سے وہ بڑے بہتر تھے ان سے اور ان سے پہلے قوم سمود گزری قوم عاد گزری قوم سالح گزری بڑے قدابر تھے جسمانی قوت ان کے پاس تھی اور ان کے پاس بادشاہ تھی سارا کچھ تھا لیکن پھر ہوا کیا اہلک ناہم ہم نے حلا کیا ان کو اور یہ تو ان سے بہتر بھی نہیں یہ تو ان سے گھٹیا ہے جسمانی قوت میں اقلی قوت میں علمی قوت میں اور ظاہری نعمتوں کے اعتبار سے بھی ان کے پاس ان کے ساتھ کوئی تقابل نہیں ہے انہم کانو مجرمین یہ تعلیلیہ جملہ ہے کہ بے شک وہ مجرم قوم تھے ان کے جرم کی وجہ سے ہم نے باوجود اس کے کہ ان کے پاس سب کچھ تھا ہم نے حلا کر دیا اور زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ہم نے فضول پیدا نہیں کیا کھیلتے ہوئے نہیں بنایا عبس نہیں بنایا ان کو کہ اس کا کوئی مقصد ہی نہ ہو اور انسان کوئی چیز بناتا ہے تو بغیر مقصد کے نہیں ہوتی اتنی بڑی کائنات اللہ نے بغیر مقصد کے کیسے بنا دی ہم نے انہیں نہیں بنایا مگر حق کے ساتھ لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں اکثر لوگ نہیں جانتے جبکہ انہیں غور و فکر کرنا چاہیے اور اس بات کو جاننا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو یقیناً بے مقصد پیدا نہیں کیا کائنات میں جتنی بھی چیزیں پیدا کی گئی ہر چیز کا ایک مقصد ہے اور وہ مقصد کیا ہے کہ انسان وہ مقصد یہی ہے کہ انسان کی خدمت کرے اللہ کے رسول نے فرمایے انت دنیا خلقت لکم بشک دنیا تمہارے لئے پیدا کی گئی وَلَكِنَّ أَكْسَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ کے آگے مفسرین کرام جو عبارت نکالتے ہیں عربی تفسیر میں وہ یہ کہ لَا يَعْلَمُونَ اُسْرَا أَنَّهَا لَكُمْ تو وہ جانتے نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں انہیں کے لئے پیدا کی گئی ہیں اور پھر انسان کو کس کے لئے پیدا کیا گیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَلْإِنسَا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اِنَّ الدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ دنیا تمہارے لئے اور تم کس کے لئے پیدا کیے گئے تو قرآن بتلاتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَلْإِنسَا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اِنَّ يَوْمَا الْفَسْلِ مِقَاتُهُمْ اَجْمَعِينَ بِجِقِينًا فیصلِ کا دن ان سب کا مقررہ وقت ہے جس دن کوئی مولا دوسرے مولا کے کام نہیں آئے گا کچھ بھی جتنے بھی دنیا میں مولے بنا رکھے ہیں کوئی مولا کام نہیں آئے گا اس لئے کہ مولا جیسے عمالی کوئی نہیں ہے مولا علی ان جیسے عمال کیجئے پھر تو ان کی سفارش اور ان کی اتباع کے کام آجائے گی جب عمل ایک بھی ان جیسا نہیں ہے تو کوئی کام نہیں آئے گا باقی یہاں مولا سے مراد دوست ہے اور مطلب یہ کہ دنیا کے اندر جتنی بھی دوستیں ہیں کوئی دوستی کام نہیں آئے گی مراد اس سے فاسق و فاجر کی دوستی ہے چونکہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں اللہ المتقین کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا نہیں وہ مدد کیے جائیں گے اس کے علاوہ بھی چیخ و بکار کی وجہ سے ان کی مدد نہیں کی جائے گی کیونکہ وہ غالب ہے غالب کی اس کے غالبے کا دقاظہ یہ کہ سب کو رگڑا لگا دے لیکن وہ رحیم بھی تو ہے غالب ہونے کے ساتھ ساتھ وہ رحیم ہے اس وجہ سے وہ ایمان والے اگرچہ ان کے عامال تھوڑے بھی ہوں تو اللہ ان کے ساتھ فضل والا معاملہ فرماتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ تم میں سے کسی کو بھی اس کا عمل نجات نہیں دلائے گا صحابہ اقرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ مجھے بھی عمل نجات نہیں دلائے گا اللہ یہ کہ اللہ رب العزت اپنی رحمت کے ساتھ مجھے ڈھانپ لے بخاری شریف کتاب الرقاق انہ شجرت الزقوم بے شک زقوم قدرخ سور صافت کے اندر ہم اس کی تفسیر پڑ چکے ہیں تام العسیم گناہگار لوگوں کا کھانا ہے عسیم سے مراد یہاں کافر ہیں کل محلی محل کا منہ تلچٹ بھی کیا گیا محل کا منہ تامبہ بھی کیا گیا اور پگلے گوے تامبے کی طرح یغلی فی البتون پیٹوں میں کھولے گا تلچٹ بھی کیا گیا تلچٹ کہتے ہیں تیل جب آپ پکاتے ہیں تو اس کے نیچے جو ذرات رہ جاتے ہیں تو وہ ذرات انتہائی گرم ہوتے ہیں ان کی طرح وہ یغلی فی البتون پیٹ میں کھولتا ہوگا کہ غلی الحمیم گرم پانی کے کھولنے کی طرح خضوہو پھر اللہ رب العزت ملائکہ کو کم دے گا پکڑو انہیں فاتلوہو گھسیٹو انہیں فاتلوہو اٹھا کے پھینکو دونوں ترجمے کیے گئے گھسیٹو انہیں اور اٹھا کے پھینکو انہیں جہنم کے درمیان میں پھر بہادو ڈال دو ان کے سر کے اوپر کھولتے ہوئے پانی کو عذاب کا ویسے معنی عذابی ہے اور مراد اس کے پانی ہے اور حمیم کا معنی کھولتا ہوا اس لیے ترجمہ اس کا یہ کیا گیا کہ پھر کھولتے پانی کا کچھ عذاب ان کے سر پر انڈیل دو تو کھولتے پانی کو ان کے سر پر انڈیل دو یہ اصل جو مراد ہے یہ ہے اور کھولتا پانی جب انڈیلیں گے کہ تو ایک عذاب ہوگا اس لیے لفظ عذاب کھلائے زق چک عذاب کو یہ بڑے ایک تاریز کے طور پر تانے کے طور پر اور ایک عذاب کو بڑھانے کے لیے کہا جائے گا چک ہو مزے چک ہو انکا اندل عزیز الكریم تو ہی بڑا مہربان تھا معزز تھا اور عزت والا تھا یہ دو صفات مشرق اور کافر کو کہا جائے گا کہ دنیا کے اندر تو یہ سمجھتا تھا اپنے آپ کو جبکہ عزیز اور کریم تو اللہ کی ذات ہے لیکن تیرے اندر تکبر اتنا تھا تیرے اندر حق کو جھٹلانا اور اناد اور بغض اتنا زیادہ تھا تکبر اتنا زیادہ تھا تو یہ سمجھتا تھا کہ عزیز تو ہی ہے اور اللہ تو عزیز نہیں ہے کسی اور کو تو اپنے علاوہ تو عزیز سمجھتے نہیں تھا تو کہتا تھا ساری عزتیں میرے لیے قرآن کسی رجل عظیم پہ نازل کیوں نہیں کیا گیا خود کو عزت والا سمجھتا تھا اپنے مقابل کسی کو ہے کہ کھولتا ہوا پانی تیرے سر پہ ڈالا جاتا ہے تو ایسا ایسا مجبور اور مقہور ہے کہ کچھ کر بھی نہیں سکتا نہ تیرا یہاں غلبہ نہ تیری یہاں عزت دونوں چیزیں تیرے خلاف ہے جو تُو نے دنیا میں سمجھا من توازہ علی اللہ آپ نے زیادہ طالبین میں حدیث پڑھی تھی اللہ کے رسول نے فرمایا من توازہ علی اللہ رفعہ اللہ جس نے توازہ کیا اللہ اسے اٹھائے گا من تکبرا وزا اللہ جو تکبر کرے گا اللہ اسے زلیل اور رسول زلیل کر دے گا انہوں نے تکبر کیا آپ زلت اٹھا رہے ہیں ایمان والے یہاں آجزین کی ساری اخیار کرتے ہیں اللہ تعالی نے عزتیں دیتا ہے یہ وہی ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے جناب یہ وہی چیز ہے جس کو جھٹلاتے تھے بے شک متقی لوگ امن والی جگہ میں ہوں گے تقابل ہے تعرف الاشیاء بھی ازدادیا چیزیں اپنی زد سے پہچانی جاتی ہیں روشنی اندھیرہ دن رات تو یہ چیزیں تب ہی انسان کو دوسری چیز کی قدر ہوتی ہے پہلے اندھیرہ ہے اب اس کے بعد لائٹ جلی روشنی ہوئی تو پھر روشنی کی قدر ہوگی پہلے کافروں کا ذکر ہے اس کے بعد ایمان والوں کا ذکر ہے امن والی جگہ میں ہوں گے بھاغوں میں چشموں میں وہ پہنیں گے سندوس کہتے ہیں باریک ریشم کو استبرق کہتے ہیں موٹے ریشم کو متقابلین آمنے سامنے ہوں گے اب دنیا کے اندر جب کسی کو مال ملتا ہے کپڑے خوبصورت پہنے اور قیمتی لباس پہنا تو لوگ اسے حسد کرتے ہیں دنیا کے اندر ایسی چیزیں ہوتی ہیں قیامت کی دن کمالِ انس ہوگا کمالِ محبت ہوگی ساری عیش و عشرت بھی ملے گی ساری نعمتیں بھی ملے گی لیکن پھر بھی آپس میں حسد کوئی نہیں ہوگا محبت ہی محبت ہوگی اس کمالِ محبت کو کمالِ انس کو اللہ نے متقابلین کے اندر بیان کیا آمنے سامنے ہوں گے ہم ان کا نکاح کروا دیں گے ہم ان کے جوڑے بنا دیں گے بھی حور ان ایسی حوروں کے ساتھ جو موٹی آنکھوں والی ہیں حور ہورا کی جمع ہے اور حور کا معنی جو اپنے حسن سے آپ کو حیران کر دے آپ کے آنکے کھلی کی کھلی رہ جائیں کیا کمال کی چیز اللہ نے بنائی ہے کیا خوبصورت ہے اور عین کا معنی موٹی آنکھوں والی تو اپنے حسن و جمال کی وجہ سے وہ آپ کو ورطہ حیرت میں ڈال دے گی اور آنکھیں ایتدال کے ساتھ موٹی ہوں گی یوں نہیں کہ وہ موٹا ہونا ہی برا لگے تو آنکھیں بڑی ہوں گی بلکل اندر دھنسی ہوئی آنکھیں نہیں ہوں گی اور ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا کہ ہور و نعین ان کو کہتے ہیں جن کی آنکھوں کی سیاہی بلکل سیاہ ہو سفیدی بلکل سفید ہو تو بڑی واسف ہوتی ہیں وہ حسن کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے تو ایک تفسیر تو اس کی یہ ہوگی اور دوسرا زوجناہن کی تفسیر امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے فرمائی انکہناہم ہم ان کا نکاح کروا دیں گے لیکن زیادہ تر مفسیرین کرام نے فرمایا کہ نکاح مراد نہیں ہے بلکہ جوڑے مراد ہیں کہ یہ نکاح تو دنیا تکلیفی زندگی کے اندر ہے یہ مکلف ہے ہم دنیا کی زندگی میں اللہ رب العزت کے اس قانون کے مطابق جب اجابہ قبول ہوتا ہے تو عورت اور مرد ایک دوسرے کے لئے حلال ہوتے ہیں جنت کے اندر تو یہ تکلیفی امور نہیں ہوں گے جنت کے اندر تو اللہ رب العزت ویسی جوڑے بنا دیں گے بس یہ جوڑے بنانا مراد ہے نکاح بقاعدہ نہیں ہوگا جسے دنیا میں اجابہ قبول ہوتا ہے تو اس لئے زوجناہم ہم ان کے جوڑے بنا دیں گے بحور نعین بڑی بڑی آنکھوں والی گوری اور بڑی آنکھوں والی عورتوں سے یدعونا فیہ بکل فاقیہ دن آمینین وہ اس میں ہر وہ وہ منگوارے ہوں گے یدعونا ویسی یدعونا کا منہ ہوتا ہے بھلانا پکارنا وہ جس چیز کو بھی بھکاریں گے پاس آ جائے گی اور یا پھر اس کا منہ کیا گیا منگوارے ہوں گے وہ منگوائیں گے یا مانگتے ہوں گے اس میں بکل فاقیہ دن آمینین ہر پھل کو آمینین اتمنان کے ساتھ کوئی جلدی نہیں ہوگی کہیں ختم نہ ہو جائے کوئی جلدی نہیں ہوگی کہ نہ ختم ہونے کا ڈر ہوگا بڑے اتمنان کے ساتھ وہ منگوائیں گے ہر چیز کو اور اللہ رب العزت انہیں وہ انعائت فرمائیں گے لا يزوقون فیہ الموت وہ اس میں موت نہیں چکھیں گے کافر موت مانگیں گے موت آئے گی نہیں انہیں لا يزوقون فیہ الموت وہ اس میں موت چکھیں گے نہیں اللہ الموتتالعولہ مگر وہ پہلی موج دنیا میں آ چکی بس اس موت کے بعد کوئی موت نہیں اور اللہ رب العزت نے انہیں بچا دیا جہنم کی عذاب سے کیوں بچایا عمال بڑے اچھے کیے تھے انہوں نے کبھی گناہ نہیں کیا تھا گناہ بھی کیے تھے عمال بھی بہت کوئی اتنے عالی میار کے نہیں تھے کہ وہ جنت کا بدلہ بن جائیں تھوڑی سی زندگی کے اندر اتنی قیمتی جنت کیسے کما سکتے ہیں ساری ساٹھ پیسٹھ سال کی زندگی سو سال بھی ہو انسان کماتا ہے مٹی میں مٹی میں ہو جاتا ہے رول جاتا ہے ایک گھر نہیں بنایا جاتا بڑی یہ مشکل سے گھر تعمیر کرتا ہے جب گھر تعمیر ہوتا ہے تیار ہوتا ہے تو جناب موت کا فرشتہ آ چکا ہوتا ہے پھر بچے عائش کرتے ہیں باقی بندہ تو قبر میں ہوتا ہے حساب کتاب دے رہا ہوتا ہے تو یہ دنیا کی اس فانی زندگی کے اندر ہم ساری زندگی محنت کر کے ایک چھوٹا سا گھر نہیں بنا سکتے تو باقی زندگی میں باقی رہنے والے محلات اتنی بڑی جنت جو دنیا سے بھی کئی گناہ بڑی جنت ہوگی وہ ہمارے عامال کا بدلہ کیسے ہو سکتی ہے اس لئے اللہ نے فرمایا فضل من ربکا تیرے رب کا فضل ہوگا فضل کے طور پر تیرے رب کی طرف سے ذالکہو الفوض العظیم اور دنیا میں بڑے بڑے محلات بنا کے یا عوضے حاصل کر کے یا سونا چاندی کٹھے کر کے اسے کامیابی سمجھنے والو کامیابی وہ نہیں ہے کامیابی یہ ہے کہ تم فقر و فاقع کی زندگی ہو تو بسر کر لو اللہ کی نافرمانی نہ کرو اپنے رب کو راضی کر کے جب تم چلے گے ذالکہو الفوض العظیم وہی بڑی کامیابی ہے فَإِنَّمَا يَسَرْنَاهُ بِلْحِسَانِكَ بے شک ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا آپ کی زبان پر مولانا قرآن کا آسان ہونا زبان پر واض و نصیحت کے اعتبار سے ہے سمجھنے کے اعتبار سے ہے لیکن احکام کے استمباد کے اعتبار سے نہیں ہے دور حاضر میں لوگ دھوکہ دیتے ہیں اللہ نے قرآن کو آسان کر دیا ہمیں کسی فقی کا فقی کی رہنمائی لینے کی کیا ضرورت ہے ہمیں کسی استاد کی رہنمائی لینے کی کیا ضرورت ہے یاد رکھیں صرف واض و نصیحت کے اعتبار سے قرآن پاک آسان ہے اللہ کے رسول نے پڑا ہر ایک کے دل میں اترا ہر ایک کے دل میں اس کی نصیحت آئی اور ہر ایک کو نصیحت حاصل کرنا اس سے آسان ہے جنت جہنم کا تذکرہ ہے کامیاب اور ناکام لوگوں کے اوصاف اللہ نے بیان کیے ان کے انجام بیان کیے سیدھے راستے اور برے راستے کی خسل ساری صفات اللہ تعالی نے بیان کر دی حق و باطل کو اللہ نے واضح کر دیا یہ چیزیں ساری واضح ہیں اللہ کی توحید واضح اللہ کے رسول کی رسالت واضح قرآن پاک کی حقانیت اور سقاحت واضح لیکن جہاں تک بات ہے احکام کے استمباد کی وہاں استاد کی ضرورت ہے وگرنا اللہ کے رسول یہ نہ فرماتے انما بعشت معلمہ اللہ رب العزت نے رسول کو معلم بنا کر بھیجا کن کے لیے جو خود عربی دان تھے جن کی مادری زبان عربی تھی کوئی تھوڑی سی عربی گرائی میں رسیکھے قرآن پاک کے زور عزمائی کرے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ ابو بکر صدیق کو ان سے زیادہ عربی آتی تھی سیدن علی کو ان سے زیادہ عربی آتی تھی لیکن انہیں اس ساتھ کی ضرورت رہی ہے اور انہی کے لیے تو اللہ کے رسول مولی من کے تشریف لائے اور انہوں نے اللہ کے رسول سے سیکھا سیکھ کے آگے امت تک پہنچایا ہے بے شک ہم نے اسے آسان کر دیا آپ کی زبان پر یہ تذکرون کا لفظ بھی یہی بتلاتا ہے کہ قرآن پاک آسان اعواز و نصیت کیونکہ آگے نصیت کی بات ہے تاکہ وہ سمجھے انس کو نصیت حاصل کریں فرتقب انتظار کرو انتظار کرو انہوں مرتقبون بے شک وہ بھی انتظار کرتے ہیں وہ انتظار کرتے ہیں آپ کی تکلیفوں کا یہ کہیں آپ پھنسے ہیں کہیں آپ کو ناکامی ہو لیکن آپ انتظار کریں جس شرک کے اندر مبتلا ہے اس شرک کا انجام بڑا برا ہے ان کی سزا کا جہنم کی عذاب کا آپ انتظار کریں اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن پاک میں اللہ تعالی نے جو نصیتیں فرمائیں اللہ رب العزت ہم سب کو نصیتوں سے پورا پورا فائدہ حاصل کرنے والا بنائے جنتی لوگوں کے جو احصاف اللہ تعالی نے بیان فرمائے ابھی ہم نے سورہ دخان میں پڑے سورہ زخرف اور اس سے پہلے سورہ زخرف کے آخر میں ہم نے جنتی لوگوں کے احصاف پڑے اللہ رب العزت یہ ساری نعمتیں ہم سب کو نصیف فرمائے کسی نعمر سے بھی محروم نہ فرمائے آمین ڈاکٹر جمیل کفایت اللہ نے آگے بلبل مدینہ کا خود ہی اضافہ کر لیا اپنے نام کے ساتھ اصطاد جی میں نے نہیں کیا یہ ایڈمن نے کیا میرے پاس تختیارات ہی نہیں کیا اچھا جی جی اچھا یہ ڈاکٹر حافظ ساجے صاحب نے یہ کیا شاید میں تو آج کو اصطاد مطرم میں ایسی گستاخی نہیں کر سکتا آپ نے جتنی سریلی آواز میں پڑا ہے نا تو یہ لکب ہی آپ کے لئے چھوٹا ہے جزاک اللہ صحیح یہ میرا میں نے کہا میں برات کا اعلان کر دوں یہ جو اصل مجرم ہے اس خلاج کیا جائے یہ لگتا ہے آرے بھائی ہیں ساجی آرے بھائی ساجی آرے بھائی سے آج نہیں سوینات وہ اس وقت حاضر نہیں تھے نا تو ہم نے اس لیے پھر ہم نے کہا جلی جب تک اختتامی نات سن لینا اختتامی جی دیکھ لیں ٹائم تو گیرہ بج گئے ہیں باقی آپ کے جیسے ختم ہو گیا کورس آپ کا مکمل ہو گیا جی نہیں حضرت رہتی ہی حضرت رہتی ابھی سورت تو نہیں تو سورت جاسیہ آپ نے پڑھی ہوئی ہے پچھلے سال نہیں نہیں پڑھی ہے نہیں سورت جاسیہ آپ نے پڑھانی ہے میں سورت جاسیہ نہیں پڑھی ہم نے تو آپ نے کہاں سے پڑھا سورت آگے سورت الافتاد سے وہ تو ذہر پارہ شروع ہوتا تھا نا پارہ شپیس میں پارہ سے پڑھا تھا ہمارے آپ کے نساں میں یہ لکھا ہوا سورت جاسیہ سے آخر تک وہ سورت جاسیہ سے مراد یہ ہے کہ سورت جاسیہ تک پچھلا سبق پھر آج تو سورہ جاسیہ نہیں ہو سکتی نہیں آج تو نہیں کسی وقت جب آسانی ہو نہیں نہیں کوئی بات نہیں کل پڑھ لیں بشک کل پڑھ لیں اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جی حضرت رہتی ہے سورہ جاسیہ ہم نے نہیں پڑھی سورہ احقاب سے پڑھا تھا ہم نے نا چلو کوئی بات نہیں سورہ جاسیہ تو ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ میں یہ سمجھ رہا کہ یہ سورہ دخان تک ہمارا سبق ہے بس جی نہیں نہیں حضرت نہیں چلو آج تو اختتام نہیں ہوگا اختتام تو کل ہوگا کل آلے پڑھ لیں اب آپ یہ دیکھ لیں کہ کل چھٹی کرنی ہے یا پڑھنا ہے وہ آپ کی مرضی ہے میرے خل پھر اس کو سمار پی لے جائیں میری مسروفیت کوئی نہیں ہے میں تو پڑھا سکتا ہوں میں آپ حضرات کو جیسے آپ کو آسانی آپ کر لیں ڈاکٹر آرف صاحب مولیٹر آپ ہیں کلاس کے فیصلہ کریں میرا تک خیال ہے چلنی ہے ہم پڑھ چکے ہیں مرادت کل پڑھنی ہے یا مرمنڈے کو یہ بتائیں فاہد بھائی کچھ کہہ رہے ہیں فاہد بھائی کیا کہہ رہے ہیں جہاں تک مجھے یاد پڑھتی سورت جاسیہ ہم نے پڑھا تھا جی جی مجھے بھی ایسے لگ رہے ہیں سورت جاسیہ ہم نے پڑھی ہے مولانا بیلان صاحب نے یہاں سے شروع کروائے تھا نہیں فاہد بھائی اچھی طرح یاد کالو سورت الاحقاف سے ہم نے پڑھا تھا سورت جاسیہ ہم نے نہیں پڑھی ہوئی تو لو کوئی بات نہیں ہم پڑھ لیں گے اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں آپ صاحب ہم نے کہیں گے وہ بھی پڑھ لیں گے وہ تو جیسے آپ کہیں گے اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پڑھنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اب یہ بتا دیں کہ کل پرسوں چھوٹی کرنی ہے یا پڑھنا ہے جی بھائی جان کسی کو کمصروفیت والا مسئلہ تو نہیں ہے میرا تو خیال ہے پڑھنا چاہیے یعنی کل پڑھنا چاہیے آپ کہہ رہے ہیں نا ہاں جی یہ کہیں کہ کل پڑھنا چاہیے ساجی کل پڑھ لیتے ہیں سورج آسیہ آپ جلدی پڑھا دیں گے ٹائم بھی کام لگے گا پھر کوئی آخری دعاوگار بھی اچھی طرح کر لیں گے بیٹھ کر دا بلبل مدینہ سے بھی پوچھ لیں بلبل مدینہ کے جو ذمہ دار ہیں وہ تلاش نہیں ہوئے یہ عارف بھائی ہیں آپ اس کو خود ہی بلبل مدینہ خود ہی تلاش کریں وہ جیلس ہو رہے تھے میں نے آج نہیں سنا ہی نات جتنی آپ نے اچھی نات پڑھی ہے اگر ڈاکٹر عارف صاحب ہوتے تو واقعی جیلس ہوتے اللہ اکبر دیکھو جیلس کے لفظ سے کہتا ہے جزاک اللہ اب حضرت آپ کل اگر ہم یہ پڑھتے ہیں نا سبق تو کل آپ ضرور سنیں ان کی نات اچھا ماشاءاللہ جی بلکل صحیح ڈاکٹر عارف صاحب کا بھی آقابانتہ جن کے سنیں جائے ان سے بھی نہیں ان سے تو سنیں گے نا لیکن یہ تو بلبلی مدینہ ہے پھر ان سے تو جمیل بھائی جو سر لگائی ہے نا تو ایسے کمال حضرت اللہ نے دا ہوگی کہلے ان کو کیا کمال کی سر لگائی جمیل بھائی ابھی تھوڑا سا سنا دیں نید اچھی آ جائے گی یار دو چار شیر تو سنا دو پھر بھیج دوں گا آپ کو نہیں یہ گروپ میں ریکارڈ کر کے بھیج دیں گے وہ آسان رہے گا باقی ساتھی بھی بتلا دیں بھئی اگر کوئی چھوٹی والا ہے تو جیسے آپ کو آسانی ہے ویسے کر لیں گے کوئی اتنی جلدی بھی نہیں ہے جی بلکل بتا دیں ساتھی جی اگر چھوٹی کرنا چاہتے ہیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں میرا خیال ہے ساتھی اجتماع کی دعا بھی مستازی کل اگر اتوار کو اور منڈے کو پڑھا جا سکتا ہے کل پڑھنے تو کل پڑھنے اقبال بھائی کیا مستازی کل جمیل صاحب کل اگر جمیل صاحب سے نات پڑھوانی ہے تو پھر چھوٹی کر لیتے ہیں پھر دو دن ریسٹ کر کے پھر پرسوں سنیں گے یعنی جمیل صاحب کی نات اتنی سقیل ہے اکیلی وہی کافی ہے پھر اب یہ دیکھ لیں آپ اتنی تعریف کر رہے ہیں یا آپ مضمت کر رہے ہیں اقبال بھائی کو پسند نہیں آئی نات نات پسند ہے وہ سر کی بات کر رہے ہیں کہ وہ سر جو آپ نے لگائی ہے نا مستاجی دو دن تک ان کے جو نا سر کا رس جو ہے نا وہ گولتا رہیں گے ہم آہ دیکھیں یہ بات ہوئی جمیل بھائی آرے بھائی آپ جمیل بھائی کو پریکٹس کروا دے دو دین دے موسیقی موسیقی